رہنا رومینیشن کرتے رہنا یہی خیالات سوچتے رہنا کہ زندگی تو ایسی ہے اور ایسی رہے گی کچھ بہتری نہیں آنے والی یہ جو مایوس کن خیالات ہیں یا مایوس کن سوچ ہے یہ آتی ہے سنو وائٹ مینڈ سٹ کے اندر اور فورس نمبر پہ آئیے میں وکٹم آؤ سکرمسٹانسز جیسے کے پہلے میں نے بیان کیا there is nothing i can to change things that is the way کہ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسی ایسا کوئی طریقہ کر ہے ہی نہیں کہ میں اپنے حالات تبدیل کر سکوں یہ نیکٹیو ہیں گریمجنز ہیں یہ ساری تو یہ سنو وائٹ جو مینڈ سٹ اس کے اندر ہوتا ہے کہ حالات کے اوپر جو ہے گلہ شکوا کیا جا رہا ہوتا ہے اور خود کو رسپونسیبل بلکل نہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے بلکہ ہر وقت جو رونا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے قسمت کا کہ اپنی تو قسمت ہی پھوٹی ہے سو کچھ بہتر نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے امید کی جو کرل ہے روشنی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی ان صاحب کا کیا نام ہے عبد الرحمان صاحب عبد الرحمان صاحب سمجھ آ رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جی آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں شہراز شہراز گمن صاحب جی تو یہاں پہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ لوگ پوچھیں ٹھیک ہے نا اٹینٹیو ہو کے جو ہے بات سنیں تو اس کے ساتھ جو آتا ہے کہ ادھر آپ ہلپنگ می کے سب مطلبی ہیں کوئی کسی کی ہلپ نہیں کرتا یا لوگ اپنا فائدہ لے کے استعمال کر کے چلے جاتے ہیں اس طرح کے جو تھوڑس آتے ہیں ملس میں بھی ہوتا ہے لیکن ڈومینٹ موست ڈی جو ہوتا ہے نا موست ڈی جو ہوتا ہے نا موست ڈی ٹائم فی میلز کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے یہ تو اس کے بعد اگلا مہر پاس جو ایک اس مائنڈ سیٹ کا جو ایک گرملن ہے وہ کیا آتا ہے کہ فالنگ اپارٹ انڈ بینگ ہیلپلیس اس پارٹو مائی لائف کہ ہیلپلیس نیس جو ہے یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور یعنی کہ اگن میوسی جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جلد کی نظر آئے گی اس کے اندر اور لاس میرے جنرلائز کر دینا اپنے حالات کو اور جو پاس تجربات ایکسپرینسز رہ چکے ہیں ان کی بنا پر کہ دنیا جو ہے یہ کوئی اچھی جگہ ہے ہی نہیں اور ہر کوئی جو ہے یہاں پر اپنی مطلب کو ہے تو یہ جو میوسی کا علم ہے یہ جو میوسی کے بعد یہ اس مائنڈ سیٹ ہر وقت چھائی رہتے ہیں اس میں جی نیسٹ کیجئے گا سلائیڈ تو اب یہ جو ہم نے بات کی ابھی مائنڈ سیٹ کی اس مائنڈ سیٹ کے کچھ بلیوز ہیں کچھ اس کے گرملنز ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو جو ہو اس کی اس کو سیمبولائز کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو سنو وائٹ مائنڈ سیٹ کو اگر ہم بات کریں کہ بیہیورلی یہ تو ہم نے بات کرنا یہ کچھ اقاعد ہیں جو کہ ذہنی طور پر اس کے کمپیوٹر کے اندر سٹو رہتے ہیں موسٹلی فی میلز کے اب اگر بات کریں کہ بیہیورلی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کچھ خیالات جائے ان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں بہیوری ہمیں کیسے پتا چلے گا تو بہیوری اگر ہم بات کرنا تو وہ کیسے ہمیں پتا چل سکتا ہے جیسا کہ جب آپ ان سے بات کرو گے ابدار صاحب بورڈی لینگویج سے پتا چلے گا اور جب آپ ان سے بات کرو گے کچھ سوال کرو گے بلکل جی جو آپ کے فیشل ایکسپلیکشنز ہوتے ہیں ان سے پتا چل جاتا ہے اور بات چیت کی اگر ہم بات کرنے کے باتوں میں کمیونکیشن میں کیسے پتا چلے گا تو اس کے اندر جب آپ ان سے پوچھو گے جب ان سے پوچھو گے کہ کیا ہوئے تو آگے سے رسپونس کیا آئے گا کہ nothing اور یہ nothing کا رسپونس کیوں آ رہا ہے اس سواجہ سے کہ ہونا تو کچھ ہے نہیں بدلنے والا تو کچھ ہے نہیں تو مجھے بتا کہ کیا فائدہ اس میں اچھا یہی ہے کہ میں چپ کر کے ٹائم گزار لوں تو جب آپ ان سے بات کرو گے تو آگے سے رسپونس یہی آئے گا کہ کوئی فائدہ نہیں یا آپ کو بات بتانا ہی نہیں چاہیں گے سائلنٹ موڈ میں زیادہ رہیں گے تو جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیہیوریل یہ چیز پائی جاتے ہیں کہ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے ان کو یہ لگتا ہے کہ چپ رہنے میں زیادہ فائدہ ہے بولنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے حالات و تبدیل ہونے نہیں ہے تو پھر بتا کے کیا ملنے والا ہے تو اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے ان گراملنز کو جو ہے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں آئٹو پائلیٹ کے ساتھ اور وہ کون سے آئٹو پائلیٹ ہیں جو کہ ہمارے لئے ہیلپفل ایسے ہمارے بلیوز ہوتے ہیں ہیلپفل ہمارے بلیوز ہمارے تھوٹس ہمارے بیہیویرز جو کہ ہمارے زندگی کو جب فنکشنل بناتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ جو پریویس آپ نے سارے پڑے ان کے الٹرنیٹیو جو ان خیالات سے ان آئٹو پائلیٹ کے ساتھ آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہو اور اپنے اپنی لائف کو جو ہے وہ فنکشنل یا اچھا بنا سکتے ہو جیسے نوبڈی لیکس وکٹمز یعنی کی جیسے پچھلی آپ نے دیکھا کہ جو گرامنیلز ہم نے ڈسکس کیے سنو وائٹ مائنڈ سٹ کے اندر اس میں کیا تھا وکٹم رول ہی پلے کیا جا رہا تھا اور حالات حالات کا ہی گلا شکوا تھا سارا کہ حالات ہی ہیں ایسے یا دوسروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سارے جو ہے لوگ مطلبی ہیں یا کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا جب آپ اس آرٹو پائلٹ کے ساتھ اس کو ریپلیس کرتے ہو کہ وکٹمز جو ہونا یہ کوئی اس کو اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ آپ کو کہ آپ جو ہے وکٹم رول پرے کر رہے ہوگا آپ کو بیٹھ کر سن رہے ہیں اور آپ کو جا سمپتھی آپ کے ساتھ شو کر رہے ہیں کہ ہاں بھی برا ہوا آپ کے ساتھ تو یہ ہر وقت کام دینے والی چیز نہیں ہے آپ کو تو اس سے کچھ نکل کے بھی نہیں آنا اگر کوئی بندہ آپ کو سمپتھائز کرتا ہے بہت زیادہ اور سلیشن نہیں بتاتا آپ کو یا سلیشن کے طرح آپ نہیں جاتے آپ کی تسالی صرف اس بات میں ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ میرا دکھڑا جو ہے وہ سن لے تو اس سے کوئی سلیشن تو نہیں ہونے والا نا وقتی طور پر تو ملے گا آپ کو کوئی بندہ میری بات سن کے کہہ رہا ہے ہاں بھئی اس مندی نے آپ کے ساتھ برا کیا واقعے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ غلط انسان تھا تو لیکن سلیشن کوئی نہیں نکل کیا گا آپ کے سامنے اس کے بعد کوئی مکروز نہیں ہے آپ کا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے اگر کسی نے زیادتی کر بھی دی ہے آپ کے ساتھ ہمان لیا جائے تو اس کے بعد آپ خود کو کیسے کرتے ہو یہ رسپونسبلیٹی آپ پہ آئید ہوتی ہے آپ یہ کہو کہ اگر وہ نہ آتا اگر آپ کے ایڈکشن کے اگر کونٹیکٹ میں بات کریں تو ہم اگر کہیں کہ ہمارا کوئی فرینڈ جو ہے وہ اگر انٹیڈوس نہ کرواتا نشاہ اس نے اگر مجھے پہلی دفعہ آفر نہ کیتی ہے نہ کی ہوتی سیگرٹ یا الکوہل تو میں شاید اس طرف نہ ہی جاتا تو ان چیزوں کو اس طرح کے خیالات کو آپ نے جو ہے وہ سائیڈ کرتے ہوئے آٹو پائلٹ کے ساتھ جو آپ نے ریپلیس کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے لئے ہلپ فل رہیں سوری میں سمجھا نہیں تھوڑا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا چیز کہنا چاہ رہے ہیں آٹو پائلٹ کے ساتھ جو ہم نے بتا رہے ہیں آٹو پائلٹ کا جسے آپ نے ریپلیس ہوگا نا نہیں سیلنگی کیا ہوتا ہے مطلب کہ اس کو دانے کی طریقے کیا ہوتا ہے ہم 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 گاملنٹو آٹو پائلٹ کس کو شفت کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں آپ شفتنگ کیا ہوتا ہے شفتنگ کرنے سے پہلے تو آپ کو باتا ہونا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے یہ بات پتا چل گیا نا اب وہ ایڈنٹیوائی کرنا سٹارڈ کرو اپنے آپ میں کہ آپ کی ایسی کون سے خیالات ہیں جو کہ ریلسٹک نہیں ہیں جو کہ بائیسٹ ہیں بہت زیادہ بائیسٹ ہیں یا جن کو آپ بہت زیادہ جیجمنٹل ہو کے دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ اس طریقے سے رہے ہو کہ مسال کے طور پر اگر آپ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے تو اس گصے آنے کو جو کہ آپ کے لیے ہردہ ہیلپل نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے گصہ کیا بعد میں ریگریاٹ ہوا ایک کنکلیون نکل کے آئے رکھار دفعہ کرتا ہوں گصہ بعد میں افسوس ہوتا کہ آپ نہیں کرنا چاہیے تھا الٹا مجھے نقصان ہویا ہے میرا ویک ہو گیا ہے اب یہ چیز آپ کو پتا چل گی آپ نے گراملن ایڈنٹیفائی کر لیا کہ آپ بہت زیادہ امپلسیو ہو آپ بہت زیادہ گصہ کرتے ہو اب دیکھو کہ گصے کے پیچھے جو ہے پیراڈیم کیا ہے آپ کا کونسی ایسی بات ہے کسی کی جس پہ آپ گصہ کر جاتے ہو اب اس بات کو آپ نے کیا ویلیو دے رکھی ہے وہ گراملن ہے آپ کا جو آپ نے ویلیو دے رکھی ہے اس کو جب آپ ریپلیس کروکے ایک ریالیسٹک چیز کے ساتھ ریالیسٹک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کیسا کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن آپ اپنے ٹیمپر کو اپنے ایموشنز کو ایسے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ایموشنز تب ٹھیک رہیں گے اگر کوئی باقی میرے ساتھ ٹھیک رہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو کہ آپ اپنی ریسپونسبلٹی لے ہی نہیں رہے تو ہم جو کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں وہ ایک ہی انسان ہے وہ آپ کے خود کی ذات اور اس کے لیے آپ کو دبکی لگانے ہی پڑے گی اپنی ذات میں سب سے پہلے کیسے کونسے گراملنز ہیں جو کہ میری لائف کو ڈرائیب کیے جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ ڈرسٹکٹیو ہوتے ہیں آپ کی لائف کے لیے آپ کے ریسپونس کے لیے تو ان کو جو ہے آٹو پائلٹ کے ساتھ ریپلیس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو ایک چیز کر کے لکھئے ہیں نا یہاں پہ یہ ہر وقت ابھی بھی آپ لوگ بیٹھے ہو تو کچھ نہ خوزین میں چل رہا ہوگا فیملی وہ ہی تو بتا رہے ہیں آٹو پائلٹ کا یہ آٹو پائلٹس ہیں آٹو پائلٹس وہ خیالات ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں آپ کی زندگی جو آپ کی ان کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے آپ کو وہ خیالات کے ساتھ آپ کو ان خیالات وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سنو وائٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے گراملنز جو ہے وہ میلز میں بھی ہوتے ہیں ہر ایک مائنڈ سیٹ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے آٹو پائلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ جو لکھیں یہ سارے آٹو پائلٹس ہیں جو پیویس سلائیڈ آپ نے لوگ نے دیکھی جس کے اندر گراملنز جو ہے وہ منشن تھے تو آپ ان کو کر سکتے ہو ان کے ساتھ شیفٹ یہ پوزٹیو اس کو پوزٹیو زیادہ اگر اس کو ہم بولیں ریالیسٹک ریالیسٹک کا ورڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ جب پوزٹیو کہتے ہیں پوزٹیو کا مطلب یہ ہوگی نا کہ ہم جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کیا اچھا کیا لیکن اگر کہیں پہ بھرا بھی ہے تو آپ کو ایکنالیج تو ہونا چاہیے یہ چیز ایسے تو یہ چیز ایسے تو ریالیسٹک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیزوں کو صرف پوزٹیو لینڈ سے نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ ریالیسٹک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی امکانات ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ لائک کوئی بندہ آپ نے کوئی بندہ آپ سے ایک ایسی آپ کے ساتھ ارگومنٹ اس بندے نے سٹارٹ کر دیئی اب آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اسی وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس بندے کی اس کی احمد کہتی اس نے میرے ساتھ ایسے کی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تھا وہ تھا اور اس نے کوئی آپ کی بانڈریز کا خیال نہیں رکھا آپ کی ریسپیکٹ نہیں کی اس بندے نے جو بھی موں میں بندے نے بات کر دی اب یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ خیالات ہیں آپ کے اور اس کو اگر بہت زیادہ یہ ورس میں آئیں گے آپ کو ایکسیسیف آئیں گے اسی وقت تو آپ کیا آپ بھی اپنا ٹیمپر لوس کر جاؤ گے لیکن یہ الیسٹیک اپروچ کیا ہو سکتا ہے یہ سنیریو کے اندر گر بات کرنی یہ الیسٹیک اپروچ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے اس بندے کو دیکھتے ہوئے اور اس بندے کو دیکھو گے تب ہی جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ قسمہ انڈسٹ سے اپریٹ کر رہا ہے وہ بندہ ادر کا اسی لیے جانا ضروری ہے نا جب وہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ٹیمپر لوس نہیں کرو گے اور لیٹر رون آپ یہ رائز کرو گے دیکھو گے آپ اس سارے سنیریو کو جو فلیش بیک میں جا کے دیکھو گے کہ ہوا کیا تھا کیسے بات سٹارٹ ہوئی تھی پھر آپ یہ بھی دیکھو گے کہ وہ جو بندے نے آ کے میرے سب بات ایسی کی اس کے کیا سرکمنسٹانسز رہے ہوں گے یہاں ہو سکتا ہے وہ پہلے کہیں سے جو ہے کسی کے ساتھ اس کی بحث ہوئی ہو کرنے کے بعد میرے پاس آیا ہو اور اچانک سے میں اس سے آگے مل گیا اور میرے پر بھی اس طرح سے وہ سٹارٹ ہو گیا آگرومنٹ کرنا تو جب آپ اب یہ ہے ریالیسٹک ہونا یہ پوزٹیو ہونا نہیں ہے یہ ہے ریالیسٹک ہونا کہ یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں تو جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اب یہ بھی پوسیبیلٹیز ہیں تو پھر آپ کے جو ڈیسیزنز ہوتے ہیں جو آپ بات کرو گے یہ الفاظ کا چنا ہوگا آپ کا وہ رہے گا جو کہ ایٹلیس آپ کو نکس پوچائے گا نہ اس وقت نہ لیٹر ہوں تو happiness is a choice that you make یعنی کہ اس آٹو پائلر کے ساتھ replace کرنا جیسے کہ drugs کی اگر بات کریں تو drugs کے اندر جو happiness ہے یہ player ہے وہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ نشاہ جو ہے اسے ہی سکون لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تو اور کسی چیز میں جو ہے مزا نہیں ہے یا اور کوئی بھی چیز جو ہے جو ہمیں جو ہے بہت زیادہ confidence لیے سکتی یا ہمیں بہت زیادہ cool feel نہیں کروا سکتی تو اپنے اس جو اپنا گراملن ہے اس کو آپ نے replace کرنا اس چیز کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ اپنی happiness جو ہے اس کو generate کر سکتے ہو اپنی habits کو develop کر کے وہ habits جو کہ آپ کے لئے کارامد ہیں اور ایک structure کو follow کرتے ہوئے discipline کو follow کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنی happiness جو ہے create کر سکتے ہو خود کے لئے اس کے بعد آتا ہے looking after you happiness is not selfish looking after your happiness is not selfish life is what you make of it not what it throw at you یعنی کہ یہ جو بات لکھی ہے کہ happiness جو ہے اور یا زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے لئے design کرتے ہو آپ اب یہ جو ہم جب اپنے mind کی ہمارا mind کیسے سوچ رہا ہے کیسے work کر رہا ہے چیم کو سمجھتے ہیں humor کو سمجھتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کو پتا چلتا ہے تو ہمیں ایک اوٹر میں بھی چلے جاتے ہیں وہ کون سے ہے character building میں کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارا mind جو ہے کس طریقے سے trap کر سکتا ہم کو چیم جو ہے کیسے impulsive وہ ہمارا mind ہے وہ کیسے ہم کو بہت زیادہ impulsive کر دیتا ہے یا بہت زیادہ anxious کر دیتا ہے بیس کو لے کے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ جلدی اب جب ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ raw material ہمارے پاس پڑا ہوئے کہ چیم نے کیسے کام کرنا ہے وہ بھی پتا چل گیا human ہے کیسے کام کرنا ہے وہ بھی پتا چل گیا چیم جو کام کرے گا اس کا result کیا نکل کیا گا وہ بھی پتا چل گیا human سے وہ جو کرے گا اس کا کیا result ہے گا وہ بھی پتا چل گیا تو اس کا مطلب کیا کہ آپ اپنے character کیا ممار ہو آپ ایک بیلڈر بن چکے ہو جب آپ کو یہ سارا اپنا psychological world آپ کو سمجھ میں آتا ہے پھر آپ کو یہ پتا یہ بھی آپ کی responsibility بھڑ جاتی ہے کہ مجھے کیا رکھنا ہے اور مجھے کیا نہیں رکھنا gremlins کو کیسے میں نے replace کرنا ہے autopilot کے ساتھ کیسے replace نہیں کرنا تو اس چیز یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر آپ کو جو ہے feel کرواتی ہیں کہ ہاں بھی آپ کا جو ہے اپنے آپ پہ اختیار ہے ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی addictive behaviors ہیں صرف وہی آپ کو drive کیے جا رہے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے یہ چیز کہ ان کے پیچھے force کیا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ ہاں بھی اگر یہ force ہے تو میں نے اس کو کیسے manage کرنے کیسے direction میں نے اس کی change کرنی ہے جیسے ایرد پہ لکھا کہ ہر بندہ جو اپنے responsible ہے اپنے actions کا اپنے behaviors کا یہ جو اس autopilot کے ساتھ آپ replace کرتے ہو جو پریویس میں نے سلائیڈ دیکھی جس کے اندر سارا ملبا دوسروں پہ ڈالا نا یا victim role play کرنا تو جب آپ یہ سمجھ ہو کہ آپ کے behavior ہیں جو آپ کے actions ان responsible آپ خود دو اگر آپ ان کے responsible آپ خود دو تو پھر obviously وہ کرنے سے پہلے آپ کوئی اپناوگی response کو پہلے تو لوگے پھر بولوگے تو وہ چیز اس طرح سے ساتھ جانگی ساری جی 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 پن بی جو سٹبن ایسا وہ بھی آ جاتی اس میں بلکل کہ آپ کو دیکھنے زوم ان کر دیکھنے اپنے behaviors کو کہ میرے کون سے behaviors ہیں جو کہ drive جن کو کرے میرے کچھ اقاعد drive کرے ہیں جو آپ کے computer میں پرے ہوئے ایسے gremlin ہیں آپ کی mental health کو physical health کو جی last بیات جی assertiveness is the normal and what alert do اس یعنی کہ آپ نے جو gremlin ہیں ان کو جو previous slide تھی جو snow white ہم نے mindset کی بات کی تو اس کے اندر کیا mode of communication silence اس کے بات تو کرنی نہیں ہے کیونکہ بات کا فائدہ کوئی نہیں ہونا تو اس لئے چھپی رہنے میں بہتری ہے تو اس کو آپ کس autopilot کے ساتھ replace کر سکتے ہو جی حریص صاحب کس autopilot کے ساتھ replace کر سکتے ہم ہاں اس سے پہلے جو نے بات کی جو ہمارا previous slide کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو پریویس سلائیڈ دیکھے snow white mindset جو ہے جی ایک دفعہ بیک کی جی سلائیڈ یہ جس ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی جو snow white جو mindset ہے اس کے اندر جو چیز آتی ہے بیہیور لی ہم کیسے دیکھ سکتے کوئی بندہ اس mindset کے ساتھ operate کر رہے اگر وہ silent mode میں ہے بات کرنے سے فائدہ تو کوئی ہوگا نہیں تو جب کوئی آپ سے پوچھے گا بھی جی مل جائے گی آپ کو اس میں سائلنٹ رہنا زیادہ ہمیں لگتا ہے تو آپ پھر سائلنٹ mode پہ چلے جاتے ہو تو فیمیلز کے اندر شروع میں نے آپ سے بات کی تو سائلنٹ رہنے کا جو ہمارا جو گریملن ہے اس کو ہم نے replace کرنے آرٹو پائلٹ کے ساتھ کہ assertiveness is normal and what adult do کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اپنانی چاہیے اور اسی سے ہمارے مسئلے جو بھی چیزیں ہمیں پرابلم سکتی جو snow white mindset کی بات کی کہ جب ہم دوسروں سے بات کر رہے ہمیں دوسروں کے mind کا جب ہمیں idea ہو کہ وہ کس mindset سے create کر رہے ہیں جی کون تو ان سے deal کرنے کا ان کو treat کرنے کے حوالے سے یا ان سے جو ہماری conversation ہوگی اس کو لے کے ہم ساتھ وہ create کرنے جب ہم idea ہو گ تو ہم یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کس way میں سے بات کرنی ہے یا ہم نے کس تر وین کرنا ہے اپنے relationship کو بہتر کرنے کے لئے اس طریقے سے جو gremlins جن سے وہ کرتے ہر دفاع ہم نے کو کیسے autopilot کے ساتھ replace کرنا ہے تو یہ جب assertiveness ہماری life میں ہم اپنائیں گے اس کو آج ساتھ چیدیں جو بہتری کی ترجہ ہو جائیں گی جی اب ہم بات کرتے جی alpha world mindset یہ موسٹ بھی پائے جاتا ہے males کے ہر وقت اور چیزیں جو ہے under obligation ہونی چاہیے ہم جو کہتے وہ ہو نا چاہیے تو یہ alpha world جو mindset ہے اس چیز کے بارے میں اور موسٹ یہ males کے اندر جو پائے جاتا ہے اب اس کے گرملنز ہیں کیا کیا اندر اس mindset کے کچھ believes آتے ہیں وہ دیکھتے ہم لوگ جیسے کہ سامنے آپ کے پریزنٹ کیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ the world is the place that belongs to them and other are in their world جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ہی بادشاہ ہیں باقی سہر ہی ریا ہے ان کی اور king جو وہ ہی ہیں صرف وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچ جو وہ کر سکتے ہیں اس میں اس کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی نہیں سوچ پاتے وہ کیونکہ یہ گراملن ہے تو گراملن تو بات ہے جو ہمارے لئے نقصان دا ہے تو ڈومین سی اور پاور کرنا لوگ ہونا یہ ان تگو دو جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے کہ دوسروں سے انہوں نے کیسے فائدہ اٹھانے ہے بزنس میں کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ بزنس ہوتا ہے بزنس جو سی ہوتے ہیں بڑے جو بزنس میں ہوتے ان کے اندر کی مائنڈ سٹ جو کافی فنکشنل ہوتا ان کے اندر تو یہ چیز نہیں کہ منپلیشن بھی اس چیز کے اندر آتی ہے اپنے فائدے کے لئے کیسے منپلیٹ کرنا ہے پھر چاہے آپ کی فیملی ہے فیملی سے کوئی بات منوانی ہے تو کون سے ہر بے استعمال کرنا ہے کیسے ان کو باتوں میں لانا ہے کیسے نیبلنگ کروانی ہے بھلکل کہ دکھتی رکھ کیا ہے فیملی کی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جائے اپنے کام نکال نکال نا دی ڈومی بائی بیلی 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 شوی زیرو ٹولررنس پیپل پیپل اور یہ میری وارڈ وہ پوری ہونی چاہیے یہ گلتی کی کونٹیکش میں نہیں لکھا گیا یہ بندہ گلتی کرتا ہے اچھائی کی تو بات ہوئی نہیں رہی یہ جو جس ٹوپک پہ بات چلی اس ٹوپک پہ دیکھ نا بات کریں کہ الف آ وار جو مائن سیٹ وہ کیا ہوت ہے یہ وہ گریملنز ہیں جو کہ آپ کی لائف کو جو ہے جی آ نیگٹیو چیز ہے نا وہی تو کہہ رہا ہوں وہ دکھاتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں آپ پہ بہت پانچ میں بہت پانچ میں بہت چھ میں خود آپ کو بہت دوں گا تو تو ہاں تو وہ ہی نا دیکھ رہا اپنے آپ کو چانس دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے نا دیکھ لو کون سے ہیں گریم جو آپ کی تو آئی کا باعث بن رہے ہیں پہچان لو ان کو کتنا بڑا اپوشنیوٹی ہے یہ دنیا کے اندر بات کریں نا لوگ کے ایڈکٹس ہیں دو پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈکٹس ہیں جن کو علاج گاہ میں اثر آتی ہے جن کی فین بی ان کو علاج گاہ کے اندر لے کے جاتی ہیں دو پرسنٹ اور دو پرسنٹ میں سے پوائنٹ ون پرسنٹ وہ ہے جو ٹاپ نوچ دی ہیبز میں جاتے ہیں نقصان کیسے اٹھائے گا relationship کے اندر اب کب تک اس طرح سے وہ چل سکتا ہے بندہ چیزیں جو ہے ایڈ بھائی نکل کے آئیں گی تو وہ اس کے relationship کو جو فیکٹ کریں بری طرح سے جی دو منٹ بیٹھیں بھی بیٹھیں تو other opinions are irrelevant in most cases as they believe that their opinion is right یعنی کہ جو دوسرے رائے دیتے ہیں جیسے کہ family اگر کوئی بات کہتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے family کی جو رائے ہے یا میری ڈرکس کے حوالے سے یا جی اسمان ساتھ تو یعنی کہ یہ دیکھنا کہ میں جانتا ہوں سب جو سب پتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں جو میرا مجھ سے کوئی arguments میں جیت نہیں سکتا جو میرے opinions ہیں جتنے کہ میں empirical evidence آپ کو دے رہا ہوں اتنے یہ خیالات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس mindset کے اندر جو پائی جاتی ہیں اور receptive end پر یہ بالکل نہیں جی جی آپ ہو آئیں تو ناکشا جی اس کے اندر ignoring someone who is seen as being of flitter value is the best way to dealing with them ہاں یہ کہ جو نظر آتا کہ وہ آپ کو بہت جیتا فائدہ نہیں دے سکتا کوئی انسان آپ کو نظر آتا ہے جس سے آپ بہت جیتا فائدہ کروا دیتے ہیں یہ ایگزاست مند کر دیں آپ سے چل ایگزاست کر دیں خوبی یہ لازم میں آتا ہے کہ ان چیلنجز آر میٹ وید اگریشن اور ہوسٹیلیٹی کیونکہ وہ دومیننسی جو ہے ان کا وطیرہ ہوتا ہے اور ڈومیننٹ ہونا جو ان کو بہت زیادہ پلائیجر دیتے ہے یا بہت زیادہ ان کو آلائی پیل کر رہا ہے تو اس لئے ان کو لگتا ہے کہ اپنا روب ڈال کے دھا جم آکھے جو کام کروا سکتے اور یہ کرائیٹ بے ہے تو یہ جو الفا وورف فک مائن سیٹ ہے اس کی یہ کچھ گرامننس ہیں جن کے ساتھ وہ پیٹ کر رہا ہوتے ہے جو بلکل کہ پاور آف ادرز کو جو ہے وہ کبھی بلکل کہ پاور آف ادرز کو آپ کبھی انڈر ایسٹی میٹ مت کرو اب یہ نا یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے یہ الفا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اس کے اندر کیا گرامنز اس میں پائے جاتے ہیں کیا تھورٹس کیا بلیوز ہوتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے یہ وہ ہیں اور کیونکہ گرامنز کی تو دیفنیشن ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے انہیل فل بلیوز ہیں آپ کے لیے جو آپ کی لائف میں دسٹرکشن کاؤز کرتے ہیں تو آپ کو ان کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے آٹو پائلٹ کے ساتھ ایسے بلیوز کے ساتھ جو کہ آپ کی لائف کو پرڈکٹیو بناتے ہیں آپ کے رلیشنشپ کو جو ہے وہ اچھا کرتے ہیں آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں نہیں بلکل نہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بات آتی ہے سیکھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ گرامنز ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا ان کو ہم نے آٹو پائلٹ کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے تو اس میں جو جاننا یہ ضروری ہے کہ جو آپ کا سائیکلوجیکل ورلڈ ہے اندر جو اگر جسے ہپو کیمپس کمپیوٹر جو ہے آپ کو اس کے اندر کون کون سے بلیز پڑے ہیں یا گرامنز ہیں وہ کون کون سے پڑے ہوئے ہیں پھر جب آپ ان کو زوم ان کر کے دیکھتے ہو تو ان سے آپ کو کچھ ریزرٹس بھی آئے ہوتے ہیں ماضی میں تو جب آپ نظر ثانی کرتے ہو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نظر ثانی کریں تو جب آپ ان پر نظر ثانی کرتے ہو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ میرے لیے ہیلپول نہیں ہے اگر وہ آپ کے لیے ہیلپول نہیں ہے تو پھر آپ ان کو آٹو پائلٹ کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوتا ہے کہ ان کی بجائی یہ خیالات جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ میری سیکلو جو ہلکل ہیلپ کے لیے میری لیشنشپ کے لیے یہ چیزیں میرے لیے اچھی ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کو بھی پیس کرنا ہوتا ہے یہ مطلب سے یہ ہونا کہ آپ نے لائف کو اپنے آٹو پائلٹ سے نہیں سوڑنا آپ نے اپنے مائن سے لینا ہے یہ آٹو پائلٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک تو چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں ہے تو ویسے زندگی چل رہی ہے کسی ڈگر پہ یہاں پہ آٹو پائلٹ اس کونٹیکس میں نہیں ہے یہ آٹو پائلٹ کہہ سکتے ہیں آپ ایک فولڈر ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہپو کیمپس کے اندر جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہے ان تھوٹس کا جو کہ آپ کے لیے ہیلپفل ہیں اس کونٹیکس میں اگر بات کریں جب پراداکس کی یہاں پہ آٹو پائلٹ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی روٹین کو فولو کر رہے ہو بینا سوچے سمجھے اور چلی جا رہی ہے وہ چیز نہیں ہے یہ آپ کے کچھ بلیوز ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں پھر ان کو جب آپ کو رسپونس آتا تو رینفورس ہوتے ہیں وہ بلیوز آپ کے جب آپ یہ ایڈنٹیفائی کرتے ہو کہ ہم بھی گراملنز جائیں ان سے یہ نقصان ہو گا تو اب کی بار میں جو ہے ایسا نہیں کروں گا میں وہ سیچویشن آوائیڈ کروں گا یہ اگر وہ بندہ کوئی آ کے جو کہ آپ کو پاسٹ میں جو ہے بہت انسیس کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو گس آتا رہا ہے تو اب اگر وہ آ کے بات کرے گا تو آپ نے جو ہے کیا بات کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے اس سیچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے اب جیسے میں پہلے اپنا ٹیمپر لوس کر جاتا رہا ہوں لیکن اب مجھے کیا اس کی جگہ پہ آٹو پائلٹ لے کے آنا ہے اور کون سے خیال جو ہے اور وہ جو آٹو پائلٹ ہے وہ آٹو پائلٹ خیال ہوگا ایک وہ آپ کا بہیویٹ میں جو ہے وہ منیفیسٹ ہوگا ہم ہم بالکل ہم چی کا سوال اس پر کوئی ہے تو کوئی پہل سکتا ہے جی ہم 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 جی ہمجھے کیا آپ لس طرح سے بنا سکتے نا کہ اب کیونکہ آپ کے بہت اٹنشن آپ کو ملی ہوتی ہے پیونٹس کی طرف سے جو انہیں یہی لگتا ہے کہ گھر میں ان کے اکوڈنگ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے تو جب سکول جائیں گے تو سکول میں بھی ان کو یہی خیال جو ہے ان کے ساتھ پر جو مندراتا رہے گا کہ ہاں بھئی مجھے اٹنشن ملنی چاہیے 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 سوچ پا رہے لیکن وہ ایسی چیزیں یہ چاہتے ہیں بن جائیں گے وہ ٹھیک ہے تو اور اٹنشن سکر وہ اپنے بھی میری بیسٹ کر سکتے ہیں یہ چیز جس سے لوگ ان کی طرف توجہ دیں تو یہ اس طریقے سے آپ کا اس کا اکسے ساتھ آپ لنک بنا سکتے ہیں یہ ڈومیننسی جو ہے جس کی بھی بھی اس کے طرف جانے کوئی آبیس بات ہے جس بندے کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور گسے کی اگریشن جو ہے یہ میرا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے گھر والے بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھی بیٹا جو تو کہتا بھی کرتا ہوں تو جب ہمیں یہ پتا چل جاتی ہے چیز اس مائنسیٹ سے ہم وہ اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی جو وانٹس ہیں تو ہم پھر اس طریقے سے منوانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھیں تھوٹس ہے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ تھوٹس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے کہ ہم چاہیں کہ اس طرح کے خیالت مجھے آئیں اس طرح کے خیالت مجھے نہ آئیں لیکن pick and choose وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اب کوئی situation ہے مثال کے طور پر جیسے ہم craving کی بات کرتے ہیں تو craving جو ہے یہ ایک ایڈیٹ کے لیے وہ چیز ہے جو کہ destructive اس کی لائف کے لیے تو یہ کبھی بھی اس کو ہو سکتی ہے craving لیکن اب بات یہ ہے کہ craving تو چل مائن میں تو آگے لیکن کیا آپ جو ہے خود کو ٹیسٹ ایسی situation میں ڈالتے ہو کیا چل کے سلپری فرینڈز کے پاس جاتے ہو سلپری جگہوں پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے تو جب craving کا خیال آئے گا تو جب آپ کی training اس چیز کی بھی ہوئی ہوگی یہ آٹو پائلٹ کی بھی آپ نے training کی ہوگی کہ ہاں بھی اب اگر مجھے craving ہوتی یا کچھ بھی ہوتا تو میں نے جو پاس میں کیا کرتا تھا وہ میں نے نہیں کرنا تو جو متبادل ہوگا دستہ جو کہ آپ کے لیے helpful ہوگا وہ آٹو پائلٹ ہوگا تو پھر آپ اس کو جو ہے چنوگے جی اور کسی کا سوال ہو اس پہ تو جی سمیس صاحب جی اس کے آٹو پائلٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ نیکس کلاس تک جو ہے آپ لوگوں کی سائیمنٹ ہے جی آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہے کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی تو ہے نہ بسائی کہ اگر مجھے یہاں رہے ہیں اگر مجھے بہتے ویدے پیادارے ہیں ppa жизни اگر مجھے یہاں رہے ہیں جو آپ سمجھ دے ہیں کہ جو میرے اگر 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 جسے رہا ہے جو کہ میرے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ politique نہیں ہے اس کو آپ نے کہتے پڑے گا اس کو آپ آٹو پائلٹ کوéfز رہے دیکھیں جو جس میں میں پتا ہو کہ ہاں بھی یہ چیزیں جو ہیں جو اپنے جو ہمارے آگیا جی جو نیگٹیو بلیبز ہمارے بنے ہوتے ہیں اپنے حوالے سے دوسروں کے حوالے سے جب ہم ان کی اویرنیس ہوتی ہے پھر بھی ہم وہ کرنے ہی رہے ہوتے تو وہاں پہ انٹروینشن جو ہم ڈیٹا کہتے ہیں دیکھو وہ بیسیکلی وہی ریالٹی چیکس ہوتے ہیں کہ جب پیشن یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو جو فیملی ان کو بتاتی ہے ریٹن فارم میں کہ یہی چیزیں اسی طریقے سے ہوئی تھیں تو پیشن کو جو اپنی بیماری کا نظر آتا ہے پھر پھر سمجھ میں آتی کہ واقعے کہاں پہ کیا کیا ہوا تو اس میں انٹروین بیسیکلی یہی ہے کہ جب ہم انٹروین کرتے ہیں انٹروینشن ڈیٹا کے تھوڑ جب لکھتے ہیں ہم پیشن کو تو اس سے ریالٹی چیکس ملتے ہیں بیماری کا زور جو اس سے کم ہوتا ہے اور پیشن کو سمجھ آتی ہے چیز کی کہ ایڈکشن جو ہے یا بائپولر ڈیسورڈر ہے اس کی وجہ سے ان کی لائف کس طریقے سے جو ہے ڈیس فنکشنل ہوئی تھی تو یہ چیز ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک گراملین کوئی آپ کا ایک believe ہے جو کہ destructive in nature ہے اور آپ کہو کہ ایک دفعہ جو ہے آپ کچھ اچھا سوچو اس کے بارے میں اور automatically next time وہ خیال آپ کو آئی ہی نہ یا یہ کہو کہ دوبارہ وہ خیال ہے اس کی جگہ اچھا خیال ہی مجھے آئے جو کہ میرے لیے positive ہو ایسا ایک دم سے نہیں چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو ہے continuously جو ہے اس لیے تو جو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی صحبت ہوتی ہے company ہوتی ہے اس کا اثر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا بھی ہو جب کہ آپ کا friends کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو بے جزا کیوں ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کا ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بری ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگوں کر جاتے ہیں چاہیے وہ drugs کرنا ہو یا کسی شرارت کرنی ہو کوئی کچھ بھی ہو جاتی ہیں وہ کیوں ہو جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ جس company میں ہم رہ رہے ہوتی ہیں جو ہماری صحبت ہوتی ہے اس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے تو وہ صحبت اس سے بھی کچھ نا اب وہ صحبت میں communication ہے ان کے پچھے ان کے کچھ اقاعد ہیں جو ہمارے friends ہیں تو ان اقاعد کا ہم پہ کیسے اثر ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے ان کا ہم پہ اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کوئی healthy behavior یا ہم auto pilots کو اپنی life میں لاتے ہیں کچھ اپنا belief system جو ہے اس کو reshape کرتے ہیں اس direction میں جو کہ ہماری helpful ہو تو اس میں بھی role یہی اسی چیز کا آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے learning attitude کتنے آپ کا کتنا آپ سیکھ رہے ہو جو یہ جو sessions ہوتے ہیں psycho therapy group ہوتا ہے اس کے اندر ان سب باتوں کا اسی ان کی اثر انگیزی تب ہی بڑھ سکتے ہیں جب آپ attentive walk in کو سنوگے جو ان سے بہرہ مہتر ہوتا ہوتا کہو جو کہے ہیں کہ negative thoughts are just like a traffic جنتے آپ صرف کھڑے ہوتے ہیں اس کی اکھڑے ہوتے ہیں اس کی اکھڑے ہوتے ہیں اس کی اکھڑے ہوتا ہے وہ آپ کے لیم سوڈ آتا ہے اور وہ آپ کے اکھڑے کی طرح جب ایک اکھڑ جاتا ہے تو تمہارا آنا شروع ہو جاتا ہے تو مہرکہ پورا پورا آپ کی پیرلائن شخص ہے یہ بلکل اگر آپ کی پیرلائن شخص ہے یہ بلکل اگر میں توش رہا ہوں کہ اگر آپ کیا رہے ہیں تو مجھے ہزار کی رہے ہیں پیر آجائے گی بلکل بلکل ملکل ایسا ہی ایک پیرلائن شیفٹ بلکل جی جو آپ کی جسے انیل پی بولتے ہیں نیرو لیگویسٹک پروگرام وہ یہی ہے نا کے یا سی بی ٹی جو ہے کوگنیٹو بھیرے تھیرل پی جو ہے کہ آپ کے جو پیرلائن جب آپ کے پیرلائن شیفٹ ہوتے ہیں اور یہ پیرلائن شیفٹ بھی آستا آستا کچھ ریالٹی چیکس جب ملتے ہیں انسان کو جس کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک ایڈکٹ کا کنیشہ کرنا ٹھیک ہے یا سموکنگ میں لیے ٹھیک ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی اب ان چیزوں کو ریالٹی چیکس کیسے ہی ملتے ہیں جب فیمج انٹرمنشن ڈیٹا لکھتی ہے یا ان کو جب ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک تیبل ریزیز ہے اس کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹ جو ہیں وہ صرف آپ میں نہیں آئے بلکہ کوئی بھی ایڈکٹ ہوگا یا بائی پولر کوئی بھی پیشنٹ ہوگا اس کو ان ان مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے یہ جی چیزیں وہ فیس کرتے ہی ہیں تو اس طرح سے جتنے آپ ایڈوکیٹ ہوتے سائیکو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں اپنی بیماری کے حوالے سے آپ کو پتا چلتا ہے تو آئیسا اثر پھر آپ کے جو پیراڈائمز ہیں ڈینائل آپ کا ٹوٹتا ہے آپ کو پھر سمجھ میں آتی ہے چیز کے ہاں واقعی میں ایک بیماری کے اندر ہو اور مجھے اس کو منیج کرنے کے لیے اپنی سپانسیبیلٹی وہ لے نہیں ہے کیا یہ بیتر نہیں ہے کہ ایک ایڈوپٹیشن جو کہ ایک ایڈوپٹیشن ہے اور اس کو یہ پرومیس آرہے ہیں تو بلکل ہیلپ لے نہیں بلکل ہیلپ لیے بغیر یہ چیزیں سوٹ اٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ جب بیماری کے کرونیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ دائمی بیماری ہے تو دائمی بیماری یہ ایڈکٹ کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی بعض دفعہ یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اگر ہو گیا پیشنٹ بھی اسی کئی دفعہ اس گھمان میں ہوتا ہے فیملی بھی ہوتی ہے یہ ٹریٹمنٹ اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اکسٹا کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں حالانکہ اپنے ٹریٹمنٹ کو یا ریکاوری پروسیس کو اس طریقے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ ڈیلی بیس پہ کھانا کھاتے ہو ڈیلی بیس پہ آپ فریش ہوتے ہو شاور لیتے ہو اسی طریقے سے جب آپ کو ایک کرونک بیماری جھکڑ لیتی ہے تو اس میں ریکاوری کا جو کام ہوتا ہے یا اپنی ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیلی بیس پہ ہی ہوتا ہے اور ڈیلی بیس پہ کیسے ہوتا ہے سیکو ایڈوکیشن کے تھو ہوتا ہے آپ کا جو ہے اپنے پیرڈیمز پہ کام کر کے ہوتا ہے فیملی کے ساتھ شیڈنگ کر کے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پروبلمز آ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی پاس فیملی موجود ہوتی ہے آپ فیملی سے شیئر کرتے ہو فیملی نے بھی یہاں سے جو ہے ایڈوکیشن لی ہوتی ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم بھی کس طریقے سے ہم جو ہے بیل کرنا یا اپنے کانسل جو ہے ان کے ساتھ آپ رابطے میں آ سکتے ہو تو یہ جو ریکووری جب آپ اس کو ایک پروسیس کے طور پر لیں گے یہ جب تک آپ نہیں سمجھے گے یہ ریکووری یا ٹریٹمنٹ کا یہ نہیں کہ چکمیں دو بیماری جو ہے وہ اور پر زور طریقے سے آپ کے اندر جو اُبھر کر کے سامنے آ سکتی ہے اور ریسپیکٹ کرنی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر جلدی سے ہوا جی کہ اپنے ڈائیگنوز جو ہے آپ کا ڈائیگنوز جو بھی آپ کو ہوئے ایڈکشن ہے یا بائی پول ہے اس کی ریسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ اپنے ڈائیگنوز کی ریسپیکٹ نہیں کرو گے اب ریسپیکٹ کرنے کا کیا مراد ہے جو ٹویل سٹیپ میں پہلا قیدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے انمینیجیبل ہو چکی ہے ڈیو ٹو ڈرگس اور بائی پولر ڈیسورڈر جب تک آپ اس چیز کو اپنا قیدہ نہیں بناو گی تب تک آپ کے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی لینی جائیے کیونکہ آپ کو یہ لگے کہ نہیں میں بل پار پر کر سکتا ہوں اور اس لیلپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لب ونز ہے وہ پہ آپ کو غلط راستے سے نہیں جائے بالکل اس کے آپ کو پورا فیش ہونا چاہیے اور جب فیملی ٹریٹمنٹ کے اندر اپنے لب ون کو لے کے آتی ہے تو اس سے ہٹ کے رہتی نہیں کوئی ایسی ڈیمونسٹریشن پیار کی کہ فیملی اپنی بچے سے پیار کرتی ہے تو یہ ایک درد دل جو فیملی جو اپنے پیارے کو لے کے آتی ہے لاج کے اندر اور پیشنٹس کیونکہ دینائل کے اندر ہوتے ہیں بیماری کا حال مارکہ یہ چیزیں کہ پیشنٹ جو دینائل آتا جاتا رہنا دینائل کا یہ ساری چیزیں جس وقت پیشنٹ کو پرولم ماری ہوتے ہیں لیکن پیشنٹ کو اس چیز کو کبھی دینائی نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہمیشہ ماند میں رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی رسپونسی بلٹی ہے فیملی ان کو فسلیٹیٹ تو کر رہی ہے چاہیے فائنائنشلی ہے یا ایموشنلی ہے لیکن اس میں الٹی میل کی جو رکوری ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رسپونسی بلٹی پیشنٹ کی ہی ہے دینائیل کو ہم ایک دیفنس میکنیزم کہہ سکتے ہیں دینائیل کو ہم ایک دیفنس میکنیزم کہہ سکتے ہیں دینائیل is a دیفنس میکنیزم اور اس کو ایک دس فنکشنل انسائٹ کہا جا سکتا ہے اس کا ویڈرال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ اگر ویڈرال کے ساتھ ہی تعلق ہوتا تو پھر ہمیں یہ چیز صرف ایڈکشن میں دیکھنے کو ملتی اور کسی سائیکیٹرک علنیس کے ساتھ ہمیں اس کی اسوسییشن نظر نہ آتی لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینائیل بہت سی سائیکیٹرک علنیس میں ہوتا ہے پیشنٹ کو کیونکہ پیشنٹ کے کچھ اپنے بیلیفز ہوتے ہیں اور وہ انہی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتے پیشنٹ یعنی ان کو اگر کوئی مسائل کا سامنا ہے اگر کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تو وہ ٹریٹمنٹ سیکھ کیوں نہیں کر رہے تو اس کی بہت سی وجہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے دینائیل دینائیل ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں پیشنٹ اس چیز کو ایکسیپٹی نہیں کر رہا کہ کوئی مسئلہ ہے تو جب تک وہ ایک مسئلے کو ریکنائیز ہی نہیں کرے گا وہ اس کے سیلوشن کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا دینائیل بیسیکلی ایک ڈسفنکشنل انسائٹ ہے ہم یہ چیز دیکھتے ہوتے ہیں ان نیورو سائیکیٹری کے یہ جو ایڈکٹیف کیمیکلز ہیں مختلف چاہے وہ سٹیمولنٹس ہوں چاہے وہ ڈپریسنٹس ہوں چاہے وہ ہیلو سینوجنز ہوں کوئی بھی کیمیکل سبسٹینسز جو آپ کے مائنڈ کو آلٹر کر رہی ہیں یہ ایک ٹیمپریری ایفیکٹ نہیں لے کے آتی ہیں صرف جس کو ہم اس ٹائم پہ ایک یوفوریا سمجھ لیتے ہیں کہ وقتی طور پہ ہم نے انجوائے کر لیا کسی چیز سے یہ آپ کی باڈی کے اوپر آپ کے مائنڈ کے اوپر لانگ ٹم ایفیکٹس لارہی ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ کے بہت سے پاتھ فیز ہیں جو کہ انٹرو سیپشن جن کے تھو ہو رہی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اندر جھانکتے ہو جس کے ذریعے آپ دیسیجن لیتے ہو جس کے ذریعے آپ میمریز بناتے ہو جس کے ذریعے آپ نارملی فنکشن کرتے ہو وہ تمام چیزیں ان کیمیکل سے ایفیکٹ ہوتی ہیں ان در لانگ ٹم اور اسی سیچویشن کا ایک آؤٹکم آپ سمجھ لیں کہ ڈنائل ہوتا ہے جب ایک پیشنٹ کی انسائٹ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کیمیکل سے تو ڈنائل بھی اسی چیز کا ایک آؤٹکم ہے پھر تک کوئی مسئلہ ہی نہ ہو لیکن اگر انسائٹ ایفیکٹ نہ ہو تو پھر اس حد تک پہنچے ہی نہ نا انسان اگر ایک انسان کو کیمیکلز پر ڈپینڈ کرنا پڑ رہا ہے اور اس حد تک کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی نارمل فنکشننگ جواب دے گئی ہے اس کی فیملی لائف اس کی ورک لائف ہر چیز آؤٹ آف بیلنس ہوئی پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے انسائٹ کا مطلب عام زبان میں آپ سمجھنے سوچ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے جب کیمیکلز زیادہ یوز کیے جاتے ہیں اور کوئی سوال تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بائی پولر پر آئیس ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس حوالے سے سوالات ہیں جن کے ذہن میں تو بائی پولر کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو پولز کا مطلب ہوتا ہے بلکل کسی چیز کے دو کنارے انتہائیں دو کسی بھی چیز کی تو نارملی یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا موڈ ایک حد تک ڈیوی ایٹ کرے یعنی کبھی اس کو خوشی ہو کبھی اس کو گمی ہو کبھی اس کو غصہ آئے کبھی وہ تھوڑا ڈپریسڈ ہو that is normal behavior ہاں جی نہیں سب نہیں ہوتا اس چیز کو بھی میں ایکسپلین کروں گا تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں دیکھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ normally تو یہ ہونا سے یہ کہ آپ کا موڈ ایک بیس لائن سے ہلکا پھلکا ڈیوی ایٹ کرے آپ یہ تو expect کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہمیشہ perfect رہو گے ظاہر ہے آپ کا environment آپ کی internal conditions external conditions ہمیشہ آپ کو effect کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا mind respond کرے گا تو کبھی انسان happy ہوتا ہے کبھی sad ہوتا ہے کبھی angry کبھی depressed یہ چیز ایک normal behavior کا part ہے لیکن bipolar ہم ایسے patients کو کہتے ہیں جن کا mood بہت زیادہ deviate کر رہا ہوتا ہے اس expected points سے bipolar patients میں دو poles کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ بہت زیادہ depressed ہوں گے اور کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ بہت ہی زیادہ elated ہوں گے سمجھ رہے ہیں بات تو اس میں دو poles ہیں لیکن یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بندہ بہت زیادہ غصہ کرتا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو bipolar نہیں کہہ سکتا ہے bipolar disease کو یا bipolar disorder کو psychiatry میں ہم proper طریقے سے define کرتے ہیں اس کے کچھ criteria ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا bipolar diagnosis بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے ایک تو depression bipolar کے patients میں آپ کو دونوں چیزیں ملتی ہیں کبھی اس کو بہت زیادہ lows ملیں گے کبھی آپ کو اس میں بہت زیادہ highs ملیں گے ہاں جی تو lows کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم عام الفاظ میں depression کہتے ہیں تو bipolar patients جب depression میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں وہی تمام features نظر آئیں گے جو آپ کو simple depression میں نظر آتے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی نیند بڑھ سکتی ہے ان کا کھانا پینا بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے دونوں چیز situations ہو سکتی ہیں depressed phase میں mode ان کا depressed ہوگا ان میں energy کی کمی ہوگی ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوگا یہ تمام features جو آپ کو depression کے نظر آتے ہیں یہ features آپ کو نظر آئیں گے bipolar patients میں depression کا phase کئی مہینوں تک بھی last کر سکتا ہے لیکن at least two weeks کا ہونا ضروری ہے at least two weeks تک depressive symptoms ہوتے ہیں okay okay تو اس کو ہم میں بھی سب کچھ سمجھا رہا ہوں بتانے لگا ہوں we are going towards that تو bipolar میں depressive phase جو ہوتا ہے یعنی bipolar کا وہ حصہ جس میں مریض depressed feel کرتا ہے وہ کم سے کم دو ہفتے بھی ہو سکتا ہے اور وہ مہینوں تک بھی last کر سکتا ہے جس میں تمام depression والی آپ کو خصوصیات نظر آ رہی ہوتی ہیں اس مریض پھر دوسری چیز آتی ہے high mood اب high mood میں ہمارے پاس دو situations دو words ہم use کرتے ہوتے ہیں یہاں بہت commonly ایک کو ہم کہتے ہیں hypomania اور ایک کو ہم کہتے ہیں mania اب ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے کوئی explain کرنا چاہے گا کسی کو اس بارے میں تھوڑا سا idea ہو کہ hypomania کا word بھی use کرتے ہیں اکثر ہم بالکل ایسے اچھا عام الفاظ پہ اگر ہم صرف گوھر کریں تو ہمیں سوچنے سمجھنے میں یہ گلتی ہو سکتی ہے کہ شاید mania کا مطلب ہے بہت زیادہ انرجی اور hypo کا word چونکہ آگیا ساتھ hypomania it means opposite لیکن ایسا نہیں hypomania اور mania دو opposite چیزیں بالکل نہیں ہیں hypomania mania سے تھوڑی سی intensity کا difference ہے لیکن یہ دونوں ہی elated mood کی hypo کا ویسے لفظی مطلب ہے کم ہونا لیکن hypomania کا مطلب depression نہیں ہے یہ غلطی نہیں سمجھنی آپ mania سے تھوڑی سی نیچے والی stage hypomania اب mania اور hypomania میں کیا features ہوتے ہیں جن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ mania میں ہے اس وقت تو اس کے کچھ features ہوتے ہیں ایک تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ energy بہت زیادہ ہوگی اس میں بتانے لگوں تھوڑا سا سنیں اس کو details hypomania اور mania میں تھوڑے سے فرق ہیں اور بہت ساری similarities ہیں mainly ایک فرق یہ ہے کہ mania جو ہے وہ more than a weak ہوتا ہے یعنی mania کے symptoms اور زیادہ سے زیادہ کافی لمبے عرصے تک بھی چل سکتے mania کے symptoms hypomania جو ہوتا ہے وہ less than a weak ہوتا hypomania میں ایک ہفتے سے کم وقت کے لئے symptoms اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیس گزر جاتا ہے تو ایک تو یہ difference ہے دونوں میں دوسرا ایک بڑا major difference جو ہے that is delusions and hallucination mania میں there will be delusions یعنی false believes ہوں گے اس کے اس کو بہت سی چیزیں وہ believe کرنے لگ جائے جن کی حقیقت نہیں ہے کوئی بھی ان کو ہم delusions کہتے ہیں ان کی details میں ہم پھر کسی دن جائیں گے basically delusions اور hallucinations سے مراد psychosis ہی ہے یعنی وہ normal thought process نہیں رہا اب اس کا اب وہ delusional ہو گیا ہے یعنی وہ ایسی چیزیں believe کرنے لگ گیا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے grandiosity is a delusion itself میں یہ سمجھانے لگ کہ delusions کا ایک بہت vast topic ہے جس کی طرف میں بھی جانا نہیں چاہ رہا لیکن تھوڑا بہت touch کر لیتے ہم اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں persecutory delusions ہو سکتے ہیں اس کو لگے گا کہ اس کے پیچھے کوئی organization پڑی ہوئی ہے یا جہاں وہ علاج کے لیے آئے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے سوچ میں آ سکتی ہیں ہاں جی ایسا ہو سکتا بلکل بسیکلی بائی پولر ڈس آرڈر میں آگے کچھ ٹائپ سب ٹائپ سن کچھ لوگوں کے اندر ڈپریشن اور مینیا یہ دو چیزیں بار بار آتی ہیں ابھی اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہم بسیکلی بسیکس کی طرف رہنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سب کو تھوڑا سا نالج مل جائے اس بسیک کونسپٹ کا بسیکلی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہمارے دو چیزیں بار بار آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ٹائپ ون اور کچھ لوگوں میں مینیا والی جو پیک ہے وہ اچیو نہیں ہوتی کچھ لوگوں میں صرف ہائپو مینیا آتا ہے تو اگر کسی کے اندر دیپریشن اور ہائپو مینیا آرہے بار بار تو اس کو ہم ہائپو مینیا کے بار میں بتایا کہ یہ لیس دینا وی کلاسٹ کرتے ہیں سمٹمز اب اس میں سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں اس طرف آتے ہیں تھوڑا سامنے تو ایک تو ان کا موڈ بہت زیادہ الیٹیڈ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہیپی بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ایریٹیبل بھی ہو سکتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جانا بات بات پر ان کو غصہ چڑھ جاتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی سی باتوں پر ان کو غصہ چڑھتا رہتا ہم بات کر رہے ہیں ہائپو مینیا یا مینیا میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا ایسے فیچرز ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے ایک میں بتایا کہ ان کی انرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ہاں جی دیفرنسز جہاں آئیں گے میں بتا دوں گا ابھی جو بھی میں باتیں کرنے لگا ہوں یہ دونوں پر اپلائے ہوتی ہیں یہ ہائپومینیا اور مینیا دونوں پر اپلائے ہوتی تو پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ ان کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اب انرجی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سمٹائمز وہ بہت زیادہ ایلیٹیڈ ہوتے بلا وجہ خوش پھر رہے ہوں گے بہت زیادہ انرجی ہوگی ان میں بہت زیادہ اگریسیو بھی ہو سکتے they can also be very irritable چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا موڈ خراب رہنا ان کا that is also because of that high energy نہیں نہیں یہ سنی مطلب آپ کو ان کے اندر بہت زیادہ آپ کو elated موڈ ملتا ان کا بہت زیادہ انرجی زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ وزن اٹھا لیں not in that sense لیکن یعنی ان کو سمجھ نہیں آرہا ہوگا کہ وہ اپنی اس انرجی کو خرچ کہاں کریں ان کے mood کی بات کر رہا میں بسی ہاں ہاں ہم ایسی طرف سو کے بھی وہ فریش محسوس کرتے ان کی requirement ہاں جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ والی جو میں فیچرز ابھی بتا رہا ہوں یہ basically hypomania یا mania کی state میں اگر کوئی مریض ہے اس وقت اس میں یہ فیچرز نظر آتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ایسے ہی اس کے اندر نظر آئیں گے کسی مریض میں کوئی فیچرز نظر آئیں گے کسی میں کوئی فیچرز زیادہ نظر آئیں گے تو یہ اس طرح سے subjective ہے تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی energies بہت زیادہ ہوں گی ان میں aggression مل سکتا ہے اس کے علاوہ insomnia ہوگا ان کی نیند کی requirement کم ہوئی ہوگی یہ چیز آپ کو ملے گی بھوک کم ہوئی ہو سکتی ہے کھانے پینے کی requirement کم ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بڑھ بھی سکتی ہے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں چاہے depression کی بھی بات کریں تو یہ دونوں فیچرز ہو سکتے ہیں بلا وجہ کش کافی حد تک overlap کرتے ہیں بسکلی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایدھر فوکس کیجئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ addiction جو ہے وہ ایک ایسی situation ہے جو کہ آپ نے chemicals لے کے create کی ہے آپ نے باہر سے chemicals لے جنہوں نے آپ کے mind کو alter کیا bipolar ایک ایسی situation ہے جس میں آپ کے mind میں خود ہی وہ معاملہ چلنا شروع ہو گئے آپ پرون ہو جاتے ہے بلکل ایسے بائی 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 اس طرح سمجھ لیں آپ یہ families میں ہوتی ہے یعنی یہ آپ کے genes میں آپ کے dna میں موجود ہے پھر bipolar disorder کے triggers ہیں بہت سے اس کے پر بات کریں گے ابھی میں منیا اور ہائپو ضروری نہیں لیکن most of the times ہم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی addiction کی طرف جا رہے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ bipolar element ہو دونوں possibilities ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی bipolar patient تھا اور پھر وہ addiction کی طرف گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی addict تھا اور تھا ہاں ایسے بلکل ایسے بیپولر basically it is a primary disease جنیٹک ہے ہاں ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے اس کو manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود اپنے طور پر لیکن manage نہیں ہو پا رہا ہوتا نا تب ہمارے پاس آتے ہیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی اس طرح کی آپ کو ضرورت ہے treatment کی تو آپ میشہ professional help سیکھ کریں qualified لوگوں سے کچھ نہ کچھ نہیں بہت بچت ہو جاتی ہے بائی پولر ڈیس آر ڈیس ڈیس آر اگر آپ بائی پولر ڈیس آر کے لیے پروپر میڈیکیشن لے رہے ہیں اگر آپ اس کی treatment کے ساتھ ان ٹچ ہیں تو آپ بہت فنکشنل لائف گزار سکتا آپ کو normalize کرے گی na hypomania میں بھی آپ رہ 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 ہو تو پھر مزا تو نہیں ہے اس کا فائدہ تو نہیں ہے آپ کی آپ have to worry about the side effects کیونکہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ monitor کی جا رہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس medication کی کئی options ہوتی ہیں اور کچھ options جو ہیں وہ patients کو suit کر رہے ہوتی ہیں بہت اچھے طرح سے they don't have any of those side effects تو ہم ان patients کے ہمیں یہ چیز دیکھ چاہیے کہ risk benefit ratio کیا ہے اگر ہمیں benefit زیادہ ہو رہے ہے medication سے اور risk نسبتا کم ہے تو we should opt for it اور اگر ہمیں risk زیادہ اٹھانا پڑھ رہا ہے اور فائدہ کوئی نہیں مل رہا تو پھر in that case تو ہم medicine نہیں نہیں لیکن بات تو سیم ہی ظاہر ہے جو medical knowledge یا facts ہیں وہ تو سیم ہی رہتے ہیں اس میں تو نہیں فرق آتا لیکن ایک exemption میرا خیال ہے سر کی یہ ہے کہ وحاب بھائی knowledge کے لیے پوچھ رہے ہیں دوائیوں کے side effect کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرا بھائی اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ میری تسیح کر دیں وہ یہ ہے کہ آپ علاج میں خامیہ تلاش کر رہے ہیں کیسے آئیڈیا کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کی جو زندگی کی ریاضت ہے وہ یہی ہوتی ہے خورونا نے کی کی تاؤ ہے ڈاکٹرز صداقت صاحب تو ایک عجیب سی بات بھی کہہ ڈالتے ہیں محضرت مسکر آپ کے ساتھ کہ اے کام نہیں تہ ہور اسی ادھر ویلڈنگ کرنا نہیں ساری زندگی ڈاکٹرز کی اس کام میں گزر جاتی ہے یار آپ کتنی کنوینی کہہ دیتے ہیں اور عزیوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہوگا کے سائیڈ ایفیکس کیا ہیں اور مین ایفیکس کیا ہیں لیکن میرے زین میں ایک سوال ہے آپ کی ایڈکشن کے ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکس دونوں کیا تھے سائیڈ ایفیکس جس میری ڈایف کی سائیڈ کی جو ڈاکٹرز ہو رہی تھی اور کنٹرل نہیں ہو می ڈیر وہ بھائی یہ گول مول بات ہے لیٹ اس بی سپی سپی میں صرف سوال میں اس کے بارے میں اس کو اپنا داتا ہوں کہ اور اب میں سوال کھاتا ہوں اور میں انسولید ہوں اور میں چالے سال اس دیابیٹیز نے دارے ہیں آپ نے بیلنس کرنا ہے کہ آپ کی زندگی دوائیاں کھا کے دیتا رہے ہیں کہ دوائیاں کھائے بردائے کے دیتا رہے ہیں اور میری اللہ کی بیتوانی سے اپنی جب میں نے بھی بیتوانی سے چلایا رہا ہے تو 5.6 دیتا تو جب آپ اپنی دوائیاں سے ہی طرح کھا رہے ہیں اور ٹائم پہ کھا رہے ہیں میں جب بھائی کی بات کی بات چاہتا ہوں کہ دوائی پولدر صرف آپ کی دوائیوں سے ہی کیک ہو وہ آپ کی دوائیاں is only 40% اور 60% آپ کی کاؤنسلنگ ہے کیونکہ وہ جو آپ کے negative thoughts آ رہے ہیں وہ دوائیوں سے نہیں دیتا ہوں دوائیوں میں تو صرف آپ کو کام ڈالا کرنا باتی چیزیں تو آپ کی کاؤنسلنگ ہے having agreed to you sir بس میں سوچیں کہ بس آتے ہوئے دوائی کر رہا تھا کہ میں نے آپ کو اور منی بھائی کو آج کچھ اہم موضوعات پہ بات کرنی آپ نے ملی یہ آسانی پیدا کر دی بس یہ نکتہ نپٹا کے پھر میں آپ سے اس موضوع پہ زیادہ بات کرنی چاہوں گا کیونکہ ویسے تو addiction اور diabetes میں بہت سی چیزیں یا mood disorder psychiatric problems اور diabetes میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں لیکن کچھ uniqueness بھی ہوتی ہے mood disorder اور دوسری psychiatric بیماریوں میں جس کی وجہ سے additionally بھی انہیں سمجھنے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کی جازت سے بس میں اس بات کو مکمل کر لوں let us be specific آپ کے علاوہ اور مہمان بھی چاہیں تو گفتگو میں حصہ لیں addiction یا دوسری ذہنی بیماریوں جس میں bipolar بھی ہے پھر میں خبرار بھائی سے بھی جاننا چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا میں ان کی بات بھی سن رہا تھا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ضروری ہے کہ bipolar بھی ہو ایدہ تھے نہیں پتا پر تو اڈے معاملے اچ کی ہے میں نے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرتا ہے کہ میری زندگی unmanageable ہو رہی ہے میں نے کہا unmanageable کی جگہ آپ یہ کہیں کہ drugs نے آپ کی زندگی destroy کر دی ہے نہیں وہ تو ہے لیکن میں ابھی پیچھے السلام سب سے باقی لوگوں سے hello hi کری رہا تھا آپ اور ڈاکٹر سب بات کر رہے تھے آپ اس میں تو میں نے آپ کی جو بات سنی تھی جس سے مجھے فکر ہوئی وہ بات یہ تھی کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو drug addict ہوں میں اپنی understanding share کر رہا ہوں جو میں نے understand کیا وہ یہ ہے کہ سر توجہ سے میری بات سنیں جو میں نے understand کیا وہ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ drug addiction ہو اور bipolar بھی ہو تو کافی زیادہ کیونکہ ایک reality کے بارے میں تو آپ اور ہم جان لیں تاکہ ہمیں disease concept clear ہو جائے جو بالکل بنیاد ہے نا اگر کسی نے recovery کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے نا تو اسے بنیادوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا جس عمارت کی بنیاد ٹیڑی ہے نا آپ اس کے سو فلور بنا لیں جو ٹیڑ پن بنیاد سے آگے ہے نا پھر وہ آگے ہے اور disease concept یہ بھی کہتا ہے کہ نشے کے استعمال کو ترہاں ترہاں کی نام دینے کی بجائے جو صحیح reality ہے وہ یہ ہے کہ کچھ underlying psychological اور psychiatric انہیں کمیاں کمزوریاں کہا جائے یا کسی sub clinical بیماری کی طرف developing picture کہا جائے کچھ بھی کہلیں underline کوئی بات ہوتی ہے بلا وجہ نشے کا استعمال بلا وجہ اگر ہم brufin کا استعمال نہیں کرتے پینڈال کا استعمال نہیں کرتے انسلین کا نہیں کرتے تو پھر نشے کا استعمال بھی it does not add up it does not make sense لیکن ابھی اس موضوع بات کرتے ہیں میں پہلے بہا بھائی کی کوئٹ انکر یہ میرا کوئی سمیتا ہے کہ اگر آپ کو borderline ہے تو کسی پرسنٹ بارڈر لائن کے ساتھ مجھے کوئی ایسے بارڈر لائن کے ساتھ جو کو موربیڈی ہے اماد بھائی بارڈر لائن کے ساتھ بارڈر لائن کے ساتھ بارڈر لائن کے ساتھ تو کسی پرسنٹ پرابیلیٹی ہے کیا آپ ایڈکشن کیا لائیں بہت ہائی پرابیلیٹی تو ہے لیکن آپ قدرت کے اس قانون کی طرف ذرا نظر دوڑا لیں کہ آج جتنے لوگ بھی نشہ کریں گے ان میں سے ٹوینٹی پرسنٹ کو ڈراغ ایڈکشن ہوگی بھلے وہ پہلے کسی اور سکاٹرک بیماری کا شکار تھے یا نہیں تھے نہیں یہ میڈیکل نولیج ہے ہم نے کوئی لاہور میں بیٹھ کے ٹریٹمنٹ کو ایزاد پھوڑی کیا ہاں لیکن اسے تو ایویڈنس بیس پریکٹس کہتے ہی ہیں لیکن یہ اب ریکگنائز میڈیکل ریالٹیز ہیں پہلے ایسا نہیں تھا ایون ڈاکٹرز کو یہ ماننے کا موقع بعد میں ملا جب ایک لینیشن نے امریکہ میں بتایا کہ الکوہولزم اور ایڈکشن ایک میٹیبولک ڈس آرڈر ہے یعنی ایک جسمانی ہینڈلنگ سسٹم کی خرابی کا نام ہے اس سے پہلے ایک الکوہولک نے تو اس بات کو انڈرسٹین کر کے اسے اپنے رنگ میں ڈسکرائب کیا تھا اور وہ رنگ سارے سنگرف اور وہ رنگ سارے کا سارہ آپ کو ٹویل سٹیپ پروگرام میں نظر آتا ہے لیکن چونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے چونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے تو وہ چیزوں کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں وہ میٹیبولک ڈسارڈر کی بات نہیں کرتے وہ انمینیج بیلیٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اڈکشن اور الکوہولزم میں ہونے والے مائنڈ سیٹ کو بڑا اچھا ڈسکرائب کرتے ہیں اڈکشن میں جو سوچوں کا یا عقیدوں کا یا سمجھ بوج کا نظام ہوتا ہے وہ ایسا تشکیل پاتا ہے کہ بہت سا کام کرنا پڑتا ہے حقیقت کو ایڈمیٹ کرنے سے پہلے 12 سٹیپ میں جب آپ چلتے چلتے 4 بارے میں کچھ بات کر لیں گے پھر آتا ہے 5th سٹیپ پھر آتا ہے 5 قدم 5 سٹیپ جو یہ کہتا ہے کہ Admitted to God ourselves and another human being the exact nature of our wrongs اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایڈکشن میں مبتلا کوئی انسان نہ خدا سے admit کرتا ہے تا وقت ہے کہ وہ حمت محنت کوشش کرے تو وہ admit کر ہی لیتا ہے 5 سٹیپ میں آکے لیکن ویسے نہیں کرتا اوپر سے جو باتیں وہ اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ صرف تسلیہ ہوتی ہیں آپ کو پتائے نا ہم سب اپنے آپ کو اور دوسروں کو تسلیہ دیتے ہیں پہلے میں آپ کو دینے والی تسلیہ وں جاتے ہیں پھر صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس معاملے میں اپنے پلان کو جی سر جی جی میرے نام آمال میں یہ جو سیاہی ہے یہ حالی ریمووو نہیں ہوئی وہ ایکشلی میں نے ان سے ادھار لیا ہوا ہے اس سے پہلے کہ یہ آپ کو میرے بارے میں کچھ اور بتائیں میں تو انہوں آپ پہ دست دیں کیونکہ میں دست آنگا تھے ساہرے ڈنڈی مارا آنگا کچھ بجا مانگا نا ہوا 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 بھائی بتائیں گے تو وہ تو میرا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیں گے میں نے ہمائی بھائی کو ایک ریکاورنگ ایڈکٹ کے بارے میں یہ دیا مشورہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں انہوں نے مجھے اس سے روکا یا نہیں روکا برحال ان کا بڑا پن کے انہوں نے میری بات مانگے کہ اسی ٹینس ریکٹ کی مدد سے نا فیصل بھائی وہ ریکاورنگ جنٹلمن ٹینس کھیلیں گے اس ریکاورنگ جنٹلمن نے پتہ کیا کیا ٹینس کا ریکٹ بیش دیا نہیں گہاک آگے تھا اگر پیچھے دائیں اور بائیں ہوتا تو وہ 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 بیش دیتے گہاک اس دائیں بائیں بھی ہوتا اس سے مجھے ڈیزیز کونسپٹ جو میرا آپ بہت اچھے ٹیچر بھی تو ہیں آپ ہمارے لیے سیکھنے کا احتمام بھی تو کرتے ہیں اچھا تو فیصل بھائی یہ ہوا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان اچھا انسان وہ بہت اچھا لیکن جس نے ایڈکشن کی آگ کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا یا اس آگ میں ہاتھ سکھیں سردی ہیں کبھی آپ نے بان فائر میں یا ویسے آگ میں ہاتھ سکھیں اچھا تو میں یہ آپ سے ارز کر رہا تھا جس نے ایڈکشن کی اور سیکیٹرک ایلنس کی آگ میں ہاتھ سکھیں ہیں وہ بیچارہ جلا ہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں سر آپ سے پیسے تنی حال تنی ہے جی کر دے ہو کوئی رائٹ آف کر دے ہو خدمت کر دین یا کوئی موڈت با دی نام ہے کچھ کر دی نام جی سوری تو کہا ہیں بائیدن کھائیں آج تھیسس کے بخار سے مراد یعنی وہ تھیسس کے نام پر چھٹیاں کر رہے ہیں جگہ جگہ سو محسن صاحب پلیس آچھا نہیں تھیس تھیسس کا کام سم تھیسس کا تو جو کام ہے سو ہے لیکن تھیسس سے بہت پہلے جو علاج اور ریکووری کا کام ہے تھیسس کسی کبھی مرضی کے بغیر علاج کی کوشش کرنے سے ہی چین پڑا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو پلیس بتا دیں ہے کوئی راستہ ریکٹ میں کدھی لنگ نام کدھی لیکن اب میں کہاں جا نہیں انہیں چاہیے کہ وہ ریکویس نہ مانے یہ بڑے لائک ہمارے مہمان ہیں بھائی ہیں خیر خان جی ایکچولی یہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نا میرے ساتھ یہ مجھ سے معافی نہیں لے رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا ذین بدلیں اصل میں ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر جس کے لیے ہم کام کچھ کے لیے اس وقت اکٹھے بیٹھے ہیں سکتے ہیں فیصل سب 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 پہلا بدلاؤ پتا کیا لا سکتے ہیں disease concept کو understand کر لیں اور پھر کہاں دیکھیں بھلا ایڈکشن کر لی یا نشا کر لی کیونکہ جلدی جلدی گال سمیٹ لو تو اڈا بھی کانسلر میں ہی آرے سب آئیے وہ اس لیے کیونکہ نشا کرنے کا نام ایڈکشن نہیں ہے نشا کرنے کے بعد اس کو ہنڈل نہ کر سکت جسمانی طور پر یہ جسمانی بیماری ہے نا to begin with نشے کی بیماری وہ تو ہے ہی ظاہر ہے ہمارا برین بھی ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے ہمارا بھائی کس کو بلا رہے ہیں نہیں سر چھوٹا نہیں ہے یار یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے یار آپ نے نہیں 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 وہ تو آئے ہی ہیں لیکن بھائی رکویس تو ہے ہی لیکن یہ 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 دیکھر روم کے خلاف ہے آپ آپ نہیں سرمت بھائی دخل نہیں دیجی بیٹھیں تشیر سرمت بھائی یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا بھائی it does not look nice no no please i i am one of the staff members who help and serve you لیکن آپ جب بھی موقع ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہم hurt ہوتے ہیں پلیز نہ کیا کر رہا ہوں میں نے تو ریکویس کی آپ سے وہ آماد بھائی کیا یہاں سے تو نہیں سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا عبرار بھائی بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ 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 عبرار بھائی کیسے ہوا تھا بس پھر اس موضوع پہ واپس جائے میں کوئی کسی سے ریکویسٹ نے کی نہ میں نے کار لیکن سر بھائی کا بھی بھائی کرتا ہے آپ پہ کام کرے سب نے راپاؤ سیدھے کی ہیں وہ تو بیٹھ گئے ظاہر ہے وہ تو ایک پیار کرنے والا بیٹا ہے نا آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس وقت ایڈکشن فیٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور جیسے باقی ہسپٹلز میں ہم جاتے ہیں تو پیشنٹ کی گود میں بچہ نہیں ہوتا تو آپ بھی نہ کریں نہیں کہا نا میں اپنی کتا ہی مانتا ہوں میں نیکس ٹائم یہ کتا ہی نہیں کروں گا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے اگر ہمائیوں بھائی کی طرح معاف نہ بھی کریں تب بھی میں ڈسیپلن کی پابندی تو کروں گا ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے تو کیا ہم نے آپ کو بتایا نہیں بتایا اس لیے تو باز آپ معافی مانگی ہے کیونکہ نشے کی بیماری اور مو ڈس آرڈر انڈورسمنٹ اس کا ایک نام ہے سائلنٹ انڈورسمنٹ آپ حوصلہ ہی نہ رکھیں میں پر نالا وہاں پہ رکھا ہو ہے میں بس عبر بھائی سے ہو کے آپ کی طرف آئے میں اگر اگر ایفیکٹ ہی نہیں ہوا تو پھر ایسے تو نہ کہیں اپنی اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے یا یہ ممکن نہیں ہے براد بھائی تو انہوں نے کیا جواب دیا میں ایک سی ہی تو اب یہ ہو گیا میرا میرا میری غلطی نہیں نہیں میں میں نے کب کہا کہ غلطی ہے یا کوئی قصور ہے نہ کوئی سزا ہے میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں نہ میری نظر میں آپ کی عزت احترام اور اہمیت میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ میں آپ سے خفا ہوں میں آپ کو فقط ایک نکتہ سمجھا رہا سمجھا اچھا اچھا اماد بھائی میرے سے بھی زیادہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں کیوں بھلا دیکھئے یہ جو انہوں نے آپ سے کہا ہے یہی یہاں کا ڈیکرم ہے میں کہوں وہ کہیں کوئی بھی کہے ایک ہی بات ہے ہم تو سب آپ کے نوکر اور خدمت کا آرہی اور ہم آپ کی بہترین خدمت پتہ کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم خود کسی تیش شدہ پروگرام پہ چلیں ہم چلیں گے آپ کی زیادہ اچھی خدمت ہو جائے گی ہم نہیں چلیں گے تو وقت تو گزر جائے گا بس کمی رہ جائے گی اور ایڈکشن اور موڈ ڈس آرڈر کے ریکاوری میں ایک پروگرام ہے آپ بہت سارے اچھے کام کریں اور ایک ادھ فنڈمنٹل کام کو چھوڑ دیں تو کمی پیدا ہو جاتی اب یہ نہ تو میں نے اور آپ نے اجاد کیا ہے نہ ہم اسے بدل سکتے ہیں تو عبرار بھائی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ مجھے ضرور کائل کریں مجھے کائل کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ نے مجھے کائل کرتے ہوئے پینڈو نہیں سمجھ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نوٹ بناتے ہوئے ٹائ کی مجھے سڑے ستارہ منٹ لگے ہیں کدھی کدھی زبان زبان لمبی ہو جاندی سی کدھی میرے بار شکری ایسی بار نہیں ہے لیکن یہ آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ ظاہر ہے سر پھر میں دیکھیں عبراد بھائی عبراد بھائی ابھی تو میں نے آپ ان لوگوں کو اپنی اگلی بات ہی نہیں بتائی ابھی تو میں نے چھوٹی غلطی مانی ہے بھائی بڑی غلطی تو ابھی آرہی ہے دیکھیں جب آپ نے مجھے اسرار کیا تھا آپ کی میٹنگ کرا دوں تو میں نے آپ کی میٹنگ کیوں کرائی تھی بھلا بیگم صاحبہ سے تو آپ یہاں پہ بات کری دے اسرار وہ میری اسی اسی پھنانے میں کتنا ٹائم رہتا سا اسی آگر پہنے نہیں تھی اسی یہ نہیں ہے اسی یہ ہے کہ میں آپ کو لیڈ کروں یا آپ مجھے لیڈ کریں بس اس کو تا ہی دی میں تو کو معافی مانگ نہ آئندہ نہیں کرانگا میرا پکا اراد ہے یار میں مانتا ہوں میں آپ سے کوئی گلانی کیا میں اپنی بات کر رہا یہ ہی جب پلان میں تھا ہی نہیں آپ کی فیملی میٹنگ تو میں نے آپ کی بیگم صاحبہ سے بہن سے ریکویسٹ کیوں نہیں کی کہ آپ نیکس ٹائم مل لیجی گا میں آپ کو بتاؤ ہوں میں کیوں کے اپروویل چاہیے تھا ہاں جب آپ مجھے اپروویل کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا جب آپ کہتے ہیں نا یس سر تو ظاہرہ یار میں منت لگ دا کیوں ہوتی بھائی اپروویل کسے اچھا نہیں لگتا یار ابھی تو آئے نہیں اوپر ابھی نہیں تھوڑی احمد صاحب احمد نور صاحب ہیں sorry احمد بھائی آجیں احمد بھائی ادھر آئیں یہ آپ اوپر پلیز گو اپس سٹیرز تمیز بھائی آپ بی بیٹھ جائیں اچھا اچھا ٹیشو بیشو تا نہیں چاہیے ہاں میں پڑے اچھا اچھا میری میں اپنی اگزیمپل پتا کیوں دی تا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے فیملی میمبرز اس بات کو جان لیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے کام میں کبھی آپ کو اگین سٹ ریکاوری ٹریٹمنٹ پروگرام اپروول نہیں دینا ویسے آپ کو جائے میں بھی آپ کو اپروف کروں آپ مجھے اپروف کریں چلتا کوئی مسئلہ نہیں رمیز بھائی رمیز بھائی دیان سے جی اگر آپ نے اس مشکل اور کٹھن سٹ کو کر لیا نہ پار جس میں کبھی کبھی میری میری آپ کی سجاد بھائی کی اور ہم جیسے دوسرے لوگوں کی مہمانوں کی سوئی فس جاتی ہے کسی کسی ایک بات پہ دھیان پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ریپیٹیڈ لی ہم اپنے آپ سے اسے اتنا کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہو نہ جائے چین نہیں آتا ہاں یہ اسے او سی ڈی تو چونکہ بڑا لبس ہے او یار او خراب ہو گیا آپ جائیں آپ جائیں میں ہنے بریکن لائی آپ بکار سب کہا جا رہے ہیں ادھر آئیے ادھر آئیے کریں گے آپ میرے ساتھ ضرور کریں گے کیوں نہیں کریں گے آپ یہ ہمیں ہمارے حسیبہ ان کے ساتھ تشیبہ اکیل صاحب بس ایک میں میں ابھی آپ کو ٹین ابھی اکیل بھائی آئندہ نہیں میرے سے خفا ہو نا میں بڑا ڈرہ ہوں یاد ہے آپ کو واقعہ ایک دن آپ مجھ سے گروپ میں خفا ہو گئے پھر آپ دوبارہ گروپ میں نہیں آئے میں ابھی تک سوچتا مجھ اسے 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 چل پڑتی ہیں اور تسلی ختم ہو جاتی ہے اچھا او سی ڈی تو بزاتے خود ایک مسئلہ ہے ہی لیکن ارلی ریکوری میں اپسیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے اب عبد الرحمان سر ارلی ریکوری میں اپسیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے عبد الرحمان بھئی پھر ہوتے بھی آئیے گا آج دیکھئے اپنی ریکوری کو اتنا سیریس لیں کہ اس میں کمفرٹ کی خواہش یا زد کو بلکل چھوڑ دیں علاجوں کو کمفرٹ کے لیے نہیں ریکوری کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ظاہر ہے آپ سے بات کرتے ہوئے میں مخاطب تو سب سے ہوں کیا خیال ہے بھا بھئی علاجوں کو کمفرٹ کے لیے نہیں ریکوری اور کچھ ریزلٹ کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جیسے ایڈکشن کے علاج میں تو شروع سے لے کے آگ تک بار بار ریزلٹ ملتے ہیں پر خوشی پتہ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان میں ہماری مرضی نہیں چل رہی ہوتی تو ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ویلنگ ویز کا سسٹم آپ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے جو ہمارے لیے ایک اونر کی ایک پرائیڈ کی بات آپ کی بات مان لینا آسان ہے آپ سے رسپیکٹ فولی نو کہنا مشکل ہے کیا خیال ہے منیب بھئی اچھے لگ رہے ہیں اس طرح سمائل کیا کریں آپ کے ابا جی تو میرے سے بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہی کیا میں نے کہ مونیب بھائی ہیں یا کوئی کوئی اور منیب بھائی ہیں لیکن ابھی پوچھتے ہیں بات کرتے ہوں او ٹھہر ہوتے صحیح میں آج میرا بیٹھ آرام سے تشیف رکھیں اس طرح آج 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 فرنٹ رو میں میرے پاس آج رمیز بھائی میں آپ کے لئے آگے جگہ بنا لیتا ہوں ادھر آئیں میرے پاس دوڑ بھاگ کی جائیں جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس ادھر ادھر اوپر washroom میں جانا اچھا وہ آ جاتے ہیں نا یار بکار بھائی بکار بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ گروپ میرا گروپ تے لیر لیر کر دیتا ہے اوپر سے washroom سے ہو کے آئیں اور پھر بیٹھ جائیے گا سر بھی آنے باگ جلدی نہ لاؤ دوڑ بھاگ نہیں مچائے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جی بھا بھائی کوئی سوال ہو تو پوچھیں اے یہ دیکھیں ایسے smile کیا کرے نا یار موضم بھائی ادھر ہی رکھیے گا آپ کا ڈی ٹوکس فیکیشن یا ڈی 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 کیونکہ کیونکہ بھائی کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آسکتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ دن سے نشہ یعنی چرس شراب کوکین بغیرہ استعمال نہیں کی تو آپ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ خیال بھی آسکتا ہے کہ آپ نے نشے کو چھوڑ دیا ہے اور بھی چیزیں ہیں آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے روٹین میں آنے سے بہتر ہو گیا ہے روٹین کا اپنا انپٹ ہے لیکن اصل میں تو ہسپٹل اور ٹریٹمنٹ میں آنے سے امپروو ہو ہے لیکن ابھی بہت کام پڑے ہیں پر آپ کو مشکل پیش آرہی ہے نا اس کی ذمہ دار پتا کون ہے نہیں 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 آپ کو سکول کرنے آپ کو برا کہنے یا اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو برا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں اس سے اپنے آپ کو روک لیں نہ برے ہیں نہ ریکبری کے بیماری کے نہیں آپ کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ ایڈکشن کا شکار ہوں گے بلکہ آپ کو ابھی بھی شاید کبھی کبھی لگتا ہو کہ ایڈکشن نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اتنی نہیں ہے یہی کام جو انڈور میں ہو رہا ہے میں پہلے اکیل بھائی کا لے لوں گا کیونکہ اکیل بھائی ابھی پشلا نہیں وہ آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں میں ڈریا بات ہو سکتا ہے کتنی بھی امپورٹنٹ ہو پر میں آپ کی بات کر رہا تھا جی میں یہ کہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ جو کام کاج آپ ریکبری اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں یہی آپ آؤڈور میں بھی کر سکتے ہیں تو گھر جانے اور گھر میں رہنے اور گھر کی زندگی کو انجوائی کرنے میں کیا حرج ہے تو کیا ان خیالات کا اظہار بھی کسی سے کیا وقار بھئی ادھر میری طرح توجہ دی گئے وقار تھوڑی سی کوشش کر کے نا میرا بھائی میری طرف توجہ رکھ جی بھا بھائی اچھا وہی وہی ظاہر ہے یہاں پر یا تو ہم آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ کے فیملی میمبر تشریف لاتے ہیں تو وہ آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور کسی سے کیا ہو ظاہر ہے آپ نے اپنے فیلو پیشنٹ سے بھی کیا ہوگا اچھا کچھ اسی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کچھ پیشنٹ نے کہیں آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ اگر آپ اپنے دباؤ کو جاری رکھیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا انڈو ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گا آپ لاما کرا لیں لازم آپ نے یہ term یہ پہ سن لی ہوگی اچھا میں ان پیشنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ایڈکشن اور بائی پولر ڈس آرڈر ٹریٹمنٹ کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں صرف شروع میں عادت نہ ہونے اور مرضی کے نہ چلنے کی وجہ سے دل ذرا ٹوٹ سا جاتا ہے اوپ سا جاتا ہے کہ لیں لیکن یہ بڑے فائدے کی چیز رحم بھائی بس ایک حسی بھائی یہ ہے بڑے فائدے کی چیز تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سے بات کرتے ہو یہ نہ کہ کوئی فائدہ نہیں وہ جانتے ہیں زندگی ٹھیک رہے آپ اس کو لیس کے لئے دیا کریں یہ اگر سیشن اکن کریں جیسے دوکر ساتھ اترکاتے ہیں کہ سسن سے جوڑے لاؤ یہ اپنی habit جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں وہ ان کے پیار جائز ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھے جا نہیں جا رہا ہے کھاتے ایسا تب ہوگا سر جب بنیادی طور پر وہ اپنی destructed life کو جیسے براد نے کچھ دیر پہلے بڑی اچھی بہاب صاحب کی help کی انہوں نے بتایا کہ life destroy نہیں رہی تھی وہ تو جو ہو رہی سی تو ہو رہی تھی life destroy ہو چکی ہے it is not yet to happen it has already happened بڑی 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 وہ چیز پھری ہوگی اگر آپ کانسلنگ اٹینڈ کریں گے وہ آپ پہ دول ملتی رہے گی ساتھ وہ پھری ہوگی اگر آپ کانسلنگ اٹینڈ نہیں کریں گے اور سیشن پہ نہیں آئیں گے تو آپ گرفتر بن جائیں گے جو جدبہ آپ کو وہ ٹوپتا جائیں گے یہی چیز میں نے منی سے بھی کہی تھی کہ علاج انڈور میں بھی ہوئی ہے آؤڈور میں بھی ہوئی ہے اچھا اگر آؤڈور اٹینڈ کرتے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ انڈور ہے ویسے منی بھائی اس میں میری اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈور ٹریٹمنٹ تو دراصل آؤڈور ٹریٹمنٹ یا آنگوئنگ ٹریٹمنٹ کی تیاری ہوتی ہے ہم اسی کے لیے کرتے ہیں لیکن کہیں ایسا تو نہیں لگتا عبراد بھائی کہ انڈور ٹریٹمنٹ میں تھرس زیادہ ہوتا ہے آؤڈور ٹریٹمنٹ میں نسبتاً فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ تھرسٹ کم ہو کیونکہ اس سے مجھے ایک لطیفہ سا یاد آگیا ہے وہ ایک ڈینٹس ڈاکٹس اپ کے پاس ایک مریض گئے جنہوں نے ایکسٹریکشن کے شاید ان سے فورٹی ففٹی تھاؤزنڈ اور سو مانگ لیے اور انہوں نے پوچھا ڈاکٹس اپ سے کہ یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایکسٹریکشن کرنی ہے تو میں آپ کو کر کوئی دکھا دیتا ہوں تو نہ کوئی پین ہوگی مریض کو نہ کوئی ڈسکمفرٹ تو انہوں نے وہ پیشنٹ کو پرپ کرنے کے بعد ایکسٹریکشن کر دی اس کے بعد سٹچ اپ کر دیا اور پیشنٹ کو نسخہ لکھ کے گھر بیج دیا اور اٹھ آل ہیپنڈ ان لائک تھرٹی اور سو منٹس تھرٹی فارٹی منٹس تو وہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام تو ہرڈلی بیس پچیس تیس منٹ میں آپ نے کر لیا ہے تو اس کے لیے اتنے پیسے تو ڈینٹس کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ یہی کام میں چھ سات گھنٹوں میں کر سکتا ہوں میں آپ کے دانت کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دوں آپ کرسی کو پکڑ لیں میں دانت کو پکڑ لوں اور اس طرح یہ کام چلتا رہے تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ٹریٹمنٹ میں جو آسانی پیدا ہوئی ہے اب وہ ٹریٹمنٹ اہم نہیں رہی ہم سب ایسے سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام مشکل ہیں ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے اور جو کام نسبتاً آسان ہے اب ان کی اہمیت بھی کام ہو گئی ہے یہ ہے کہ یہ کنفیجن ایسا نہیں ہے ٹریٹمنٹ کرتے کرتے ہی تو حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر اگر اسی ٹریٹمنٹ کو چھوڑ دیا جائے آن وان ایکسکیوز اور وان پری ٹیکسٹ اور دی ادھر تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے اس موضوع پہ کرتے ہیں بعد میں ذرا اکیل بھائی کو میں نے ویٹ کروا رہا تھا جی اکیل بھائی آپ نے تو میرا میں تو پریشانی ہو گیا میں اس کا پتہ نہیں نہیں وہ میرا ماضی میں نا بس میں کہیں سے ڈرہ بیٹھا ہوں بس اس وجہ سے دل کے نہیں وہ چونکہ دلوں کے معاملوں میں آپ کی سر سے اچھا 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 آپ کیسے سے دلیں گے کیا ہم ان کو ایک دہا سے مولڈ کیسے اچھا دلیں گے وہ ایک ہمارا 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 رحم بھائی پہلے ایڈکشن اور بائی پولر ڈیس آرڈر کی ریکوبری کا کچھ کر لیں یہی 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 اتفاق سے آپ کا کاؤنسلر بھی میں ہی ہوں ریکوبری کے اندر ریکوبری کا بھی تو اس طرح کی موٹل کی تو رہنا کیونکہ ریکوبری سے دلیں گے کیونکہ جس سے ابھی میرے ہاتھ کامتے ہیں اب میری ریکوبری کا اس طرح ایک یہ بھی تو ہوتا نا کہ آپ کو علاج پورا ہو آپ کو علاج جب سے پورا نہیں ہوگا آپ بھرنی جا سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہے جب سے علاج پورا نہ ہو میں دلنی چاہوں گا ہم علاج کی شاندار کوششوں کو پھر مجبوری سزا کسی کی مرضی سمجھ کے کرنے لگتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ بہت شاندار کوششیں ہیں جو آپ کے لئے اور دوسرے پیشنٹس کے لئے ہو رہی ہیں پلیز انہیں کم کر کے یا بلٹل کر کے یا منمائز کر کے نہ دیکھیں یہ بہت شاندار کوششیں ہیں آپ ان کوششوں کے بارے میں نیکس ٹائم میرے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ بات بھی کیجئے گا آپ کو واضح ہوگا کہ آپ کے ٹریٹمنٹ پہ آنے کے بعد سلوان بے آپ پلیز پیچھے تشریف لے جائیں آپ سرمت صاحب کے ساتھ چلے جائیں وقار آپ ادھر آئے اچھا تو اس کو ڈیمنائز نہ کریں بیمنائز نہ کریں جس کے اندر مجھے کبری ساتھ مدود کیا جا رہا ہے مجھے بار بار تیری کبری میں شروع میں ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے وہ اس میں آپ کو بہیوریلی آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آپ مدد ملے آپ ڈسرپشن سے پیچھے ہٹ جائیں سمجھتے ہیں اچھا اصور بھائی دوستی کی بنیاد پر ایک ایک شیئر کروں ان کو یا آسانی ہو جائے آپ سے تو ایک ہے نا پرانا تعلق ہے نا دوستی ہے اصور بھائی ایک دن کیا ہوا تھا ہوا یہ کہ ایک دن آپ میرے پاس تشیف لائے آپ کی میٹنگ تھی تو آپ کمرے میں انٹر ہو گئی تو مجھے غصے کی لپٹے محسوس ہوئی لیکن لیکن آپ نے میری اصل بات کو مجھ بھی چاہیے تھا میں وربلائز کرتا میں نے کیا ہی نہیں میں موفی چاہتا ہوں میں آئندہ تو میں صحیح 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 اصل بات تو یہ تھی کہ میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا تو cordiality اور mannerism کے ساتھ کر لیں آپ کو بات کرنے کا حق ہے آپ کو یا مجھے جھگڑا کرنے کا حق تو نہیں ہے کون گیا تھا میں گیا تھا کہ آپ کو دو چوئیس دی گئی یا تو اچھی طرح سے میٹنگ کریں یا آپ چلے جائیں تو آپ نے اچھی چوئیس لینے کی بجائے بری چوئیس لے لی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی میں آپ کو اکثر اچھی اور بری چوئیس ملتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے موقعوں پہ اچھی چوئیس کو چھوڑ کے بری چوئیس لے لی نہیں نہیں آپ کو دوسری چوئیس یہ دی تھی کہ تو بندے کا نہیں بھی دل کر رہا ہوتا تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے بندہ مل لیتا ہے ایسے دو چار منٹ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوتا لیکن آپ اپنی خاموشی سے کوئی میسج دینا چاہتے تھے آپ اپنی باڈی لینگویج سے کوئی پیغام دینا چاہتے ندیم نور نے جب آپ کو یہ کہ آپ اچھی طرح سے ملے اپنے گھر والوں کو یا پھر نہیں ملنا تو چلے جائیں تو نیچرل پھر آپ اٹھ چلے گئے پھر میرے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی اس ایشو پہ جب میرے ساتھ ایشو ہوئی تو میں نے کہ انہوں تو آپ کو دو چوئی دی لیکن آپ کو یہ دو چوئی چوئی پسند تھی کہ آپ جسم کی زبان سے کوئی پیغام دینا چاہتے خموشی کی زبان سے آپ کا موٹ تو اچھا نہیں تھا اگر موٹ صحیح ہوتا تو آپ اپنی آپ کے گھر والوں کے ساتھ کہہ رہے تھے ہم کے اچھے طرح مل چلے چلے اس بات کو چھوڑ دیتے اچھا دنیا بھر میں اس بات کا خاص طور پہ امریکہ میں بڑا گل گل ہے لیکن دکٹر ساتھ نے کافی سال پہ میں اس بات سے ذکر کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ایڈک سے کہا جاتا ہے یا تو علاج میں چلے جائیں یا this is یا گھر سے make a choice ہم یہ بات طوری کریں گی ہاں یہ ایک پروگرام امریکہ میں تجویز کیا جاتا ہے کہ کسی نوجوان کو ماب کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ علاج میں چلے جائیں یا گھر سے چلے جائیں تو یویویلی وہ کیا کرتا گھر سے چلے اچھا یہ اور جیل میں اس کو چوئیز دی جاتی ہے کہ اب یا تو آپ علاج میں چلے جائیں یا پھر دس سال کے لیے جیل میں رہیں پھر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اور پھر وہ کہتے ہیں اپنا نام لکھا دیں اور وہ جو گھر سے سڑک پہ گئے ہوتے ہیں جب ان کا برا حال ہوتا ہے اور ان کے واپسی کے رستے گھر کے اندر نہیں ہوتے سٹریٹ ایڈکٹ ہوتے ہیں تو وہ جا کے تو برامدے میں بیٹھ جاتے ہیں ڈیلینسی سٹریٹ کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کے اندر آنے تو یہ مختلف سامپل ہوتے ہیں جیسے ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں سب کے سب لاڈلے ہوتے ہیں سب کے سب ایسے ایسے ہوتے ہیں پڑھی دکھی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں ممتاز اور ہائی اچیور فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ گاڑی ایکسیگنٹ کر کے توڑ دیں تو شام سے پہلے یا تو گاڑی رپیر ہوتی ہے یا نئی گاڑی آ جاتی ہے اگر وہ کسی طرح تھانے میں پھنچ جائیں تو تھانے دار جو ہے اس کے ساتھ حساب کتاب سیٹ کر کے تو اس کو فوراں گھر لائے جاتا ہے اور اگر کسی سے وہ ادھار لے کے غیب ہو جائے یا ایسا چیک دے دے جو کہ باؤنس ہو جائے اور پولس میں گرفتاری کا خطرہ ہو تو گھر والے پیسے دے کے تو اس کو وہاں سے گھر پہ لے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گھر والے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اسے کہیں کہ چلو بیٹا علاج میں چلو اور وہ نے یہ چلتا ہوں تو ہر علاج گاہ کا ایک سمپل ہوتا ہے ایک ٹویل سٹیپ پروگرام کا بھی سمپل ہے کہ جو بندہ کہیں نہیں جا سکتا وہ این اے میٹنگ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے روتا دوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ میں ہٹ بارٹم ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی آثارہ نہیں رہنے کی جگہ نہیں میری ہیلپ کریں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جیل سے آتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹا مٹا جرم کر کے چھوٹا مٹا چوری چکاری کر کے تو وہ ایک سیشن جاج کے پاس پہنچتے ہیں تو سیشن جاج اسی وقت پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ نے کمیونیٹی سرویس میں جانا ہے یا آپ نے جیل جانا ہے اور اگر آپ کمیونیٹی سرویس میں جائیں گے تو وہاں آپ کو علاج مالجہ بھی مل جائے گا اور آپ کو کمیونیٹی سرویس کرنی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ کسی رفائی ادارے بھائی انٹرپٹ نہ کریں جی تو کمیونیٹی سرویس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی رفائی ادارے میں جا کے فرش صاف کریں یا برطن دھویں یا کچن میں کھانا پکائیں اور وہاں سے پھر لیکچر سننے کے لیے کسی ری ہیب میں جائیں اور وہاں اپنا ری ہیب پروگرام کر کے واپس کمیونیٹی سینٹر میں آ جائیں اور شام کے برطن دھویں اور یہ کام آپ نے چھے مینے کرنا ہے اور جابز کرنے پڑتے ہیں اور وہ بخشی کہتے ہیں ہاں کر لیں گے نہیں تو پھر آگے ڈار ہوتا ہے کہ یہ جو چھے مینے کا پروگرام ہے یہ تین سال کی صدا میں بھی بدل سکتا ہے اور مشکلات ہوں گی اور جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ سب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام کرتے کرتے وہ جا پھستے ہیں کسی نہ کسی سیشن جاج کے سامنے کسی نہ کسی پولیس سٹیشن میں پھست جاتے ہیں جا کے یا جرم کر کے جو صدا کا ان کو سامنا ہوتا ہے وہ سارے کام تو آپ کرتے رہتے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایسے کام نہیں کیے تو میری طب سے محفی قبول کریں اور مجھے بتا دیں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے یہ کام نہیں کیے تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنا ورڈکٹی واپس لے لو جی چلے اچھی بات ہے ایک آدھ ایکسیپشن تو ہوتی ہے لیکن کہا نہیں آپ مانتے کسی کا یہ تو مجھے پکا پتا ہے تور طریقے آپ کے ٹھیک نہیں ہے آپ کو میں نے پیچھے بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ سمجھایا کہ آپ سٹیج پہ نظر رکھیں دادی پہ نظر نہ رکھیں کتنی دفعہ تین سے چار متبہ اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوا نہیں وہ تو آپ کئی دفعہ کر چکے تھے یہاں سے وہ دادی سامنے آئیں یہاں سے دادی سامنے آئیں تو آپ نے شروع کر دیا آپ کو یہ بارخواہ سمجھایا ہے کہ سیشن ہال میں کسی کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں یہ ٹریٹمنٹ کا ایریا ہے یہ ٹریٹمنٹ کا ایریا ہے ٹھیک نہیں وہ آپ کہتے ہیں لیکن یہ کام کے بزرگوں کی بات نہ ماننا یہ جو بزرگوں کی بات نہیں مانتے یہ اچھی بات نہیں ہو ٹھیک ہے اور جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ آگے جا کے بیٹھ جائیں تو یہاں آکے پھر آپ دادی کو ایسے ایسے کر دیں مجھے پتہ ہے آپ دادی کے بہت تیار کرنے والے ہیں لیکن کسی اور بزرگ کی بھی مان لیا کریں تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سارے کام جو کہ کر کے وہاں مسئیبت میں بھستے ہیں امریکہ جیسے ملک میں اور آپ کو جو ہے ایک بہترین فسیلیٹی میں علاج کا موقع دیتے ہیں گھر والے اور آپ کو وہ اگر یہ کہیں کہ چلو علاج کے لیے تو آپ ان کی بات نہیں سنتے آپ گھر میں فساد کرتے ہیں تصادم کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں بھی سارے طریقے ہوتے ہیں اگر کوئی کرائیسز ہو تو کرائیسز انٹرمنشن تو وہیں ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جب آپ آتے ہیں تو ہمارے حساب سے اور دنیا کے حساب سے جو بندہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے جو بڑے چھوٹے کی نہیں سنتا جو ماں باپ کی نہیں سنتا ماں باپ لالج دیتے ہیں تو نہیں سنتا ماں باپ گاڑیاں لے کے دیتے ہیں تو نہیں سنتا ماں باپ ہمارا واسطہ اس بندے سے نہیں ہے جو جیل میں ہے اور مجبور اور لاچار ہے اور علاجگاہ میں جانا چاہتا ہے ہمارا واسطہ اس بندے سے نہیں ہے ہمارا واسطہ اس بندے سے بھی نہیں ہے جو سٹریٹ پہ ہے اور آکے روز برامدے میں بیٹھتا ہے کہ مجھے کسی دن اندر جانے کا موقع ملے گا ہمارا معاملہ جو ہے ایک شہزادے سے ہے کہ جو شہزادہ سلیم ہے اور وہ شہزادہ سلیم جو ہے وہ ایسی ٹریٹمنٹ کا عادی ہے جیسے کہ اصلی شہزادہ سلیم تھا آپ جانتے ہیں کہ شہزادہ سلیم تھا تو شہزادہ سلیم ایک دن ہاتھی پہ سوار ہو کے تو اپنی سلطنت میں گھوم پھر رہا تھا تو ایک گلی سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک سہن میں کیا ہوا کیا ہوا آپ ان کو اوپر ہی بھیج دیجئے اچھا اچھا ہو گیا بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شہزادہ سلیم اپنی سلطنت میں ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے گھوم رہا تھا اور ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک گھر کے اندر پڑی کیونکہ ہاتھی کافی اونچا ہوتا ہے تو وہاں جو ملکہ نور جہانباد میں بنی وہ غسلے صحت فرما رہی تھی اور شہزادہ نے ان کو دیکھا تو بڑے اس سے مسائل پیدا ہو گئے اور بادشاہ سلامت تک شکایت پہنچی کیونکہ وہ اس زمانے میں ایک بیل لگی ہوتی تھی لوگ بجا دیتے تھے تو بادشاہ انصاف مہیا کر دیتے تھے تو بادشاہ کو جا کے تو وہ نور جہاں کے گھر والوں نے کہا کہ شہزادہ سلیم نے یہ حرکت کی ہے ہمیں انصاف چاہیے اور وہ گزرا تھا یہاں سے تو اس طریقے سے یہ باقیہ ہوئے تو انہیں نے کہا کہ بلکل آپ کو پورا انصاف ملے گا اب ملکہ نور جہاں کو ہاتھی پہ بٹھا کے وہاں سے گزارا جائے گا اور شہزادہ وہاں اس طرح ہی غسل کرے گا اور ملکہ نور جہاں اس طرح ہاتھی سے گن لیں گی تو اس طریقے سے انصاف کا بول والا تب بھی ہو گیا اب بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو شہزادہ سلیم والی بات ہوتی ہے جب اس طرح کوئی پلا ہوتا ہے جس میں آپ سب مجھے بتاتے ہیں میری آپ سے پریویٹ گفتگو بھی ہوتی ہے سیشن کے علاوہ اور آپ سب مجھے ایک بات بتاتے ہیں کہ بچپن سے لے کہ اب تک آپ کو کبھی نہ نہیں کہا گیا اور جب آپ کو نہ کہا جاتا ہے تو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا اور بچپن میں جب آپ ہر چیز مانگتے ہیں اور آپ کو ملتی ہے تو تھوڑا سا بالک ہونے کی بات سنیے صرف بار بار ہر چیز میں نہ نہ کہی جائیں کہ ایسا ہی ہے ایسے تو مولوی ہی ہوتے ہیں جن کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیوں بھئی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سنیں توجہ سے سنیں اور ان حرکتوں سے باز رہیں تو دیکھنے والی بات ہے کہ بچپن سے جسے کبھی نہ نہیں کہی گئی اور ہر بات میں ہاں ہی ہاں ہے اور پھر وہ نشے کی بیماری میں پڑتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے اور پھر گھر والے مجبوروں کے علاج تک نوبت آتی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہاں تمام لوگ جو آتے ہیں ان کو علاج میں پھر ایک کرائیسز انٹروینشن ٹیم لے کے آتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوتا اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ نشے کے مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لہذا جب کبھی کوئی اس پہ اتراز کرتا ہے تو ہائی کورٹ کا وہ آرڈر ان کی تسلیت شفی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں آپ کی اببہ سے بڑی دوستی آپ کی اببہ نے کہا تھا چلو علاج میں آپ نے کہا تھا میں ان کی ہر بات مانتا ہوں وہ میری ہر بات مانتا ہے انہوں نے نہیں کہا حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اور ٹیم کو بلوایا جبکہ اسان ترین طریقہ تھا کہ وہ کہتے اٹھو بیٹا چلتے ان کو مشکل کر رہے میں سے یہ کہتے ہوئے ان کو مشکل اچھا اسی طرح جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہمارا اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں مریض کے علاج میں ہمارے لیے انتہائی ضرورت انتہائی ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ ایسے کیا حالات تھے کہ اس مریض کو علاج تک آنا پڑا ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سمجھے بغیر ہم علاج نہیں کر سکتے کہ ایسے کیا حالات تھے جب ہم حالات و واقعات پوچھتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات بتائیں جن واقعات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئے کہ علاج تک نوبت کیسے پہنچی یہ ایک پہلو ہے اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہم چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو انٹروینشن ڈیٹا کہتے ہیں یعنی دخل دینے کی وجوہات اس کی زندگی میں دخل دینے کی وجوہات تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انٹروینشن ڈیٹا لکھ کے دیں انٹروینشن ڈیٹا لکھ کے دینے کی بجائے وہ ہمیں گول مول بات کہتے ہیں کہ ڈاکسہ بڑا تنگ کردہ سی اتھی پیجندہ سی گالہ کردہ سی پیسے کھومو کردہ سی راتی لیٹ آندہ سی اس طرح کی باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ججمنٹ پاس نہیں کرنی آپ نے ہمیں واقعہ ڈسکرائب کر کے بتانے آپ نے ہمیں واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بتانے کہ ہوا کیا تھا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن یہ گاڑی لے کے گیا تھا اور رات دو بجے شیر پاوپل کے اوپر نشے کی حالت میں تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی اُلٹ گئی اور یہ سبتال گیا اور خدا خدا کر کے اس کی جان بچی یہ واقعہ ہوتا ہے یا یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر سے اتنے روپے یا کوئی قیمتی چیز چوری کر کے کہیں جا کے بیج دی یہ اس کی تفصیلات کہ اس نے کہاں بیچی پھر کیسے ریکور کی یا اس نے کسی چیک پہ اببا کے سائن کر کے تو بینک سے چیک جو ہے کیش کرایا یہ واقعہ ہوتا ہے یا کسی دن رات یہ پارٹی سے جب واپس آیا تو اس کے دوست دروازے کے پاس چھوڑ گئے اور وہاں یہ بھی ہوش پڑا تھا تو ہم نے گیلری سے دیکھا کہ دروازے کے پاس کوئی ہے تو دیکھا تو اپنی بیٹا دروازے کے باہر پڑھا تھا یہ واقعہ ہے انٹرونشن ڈیٹا اس قسم کے اندوہناک واقعات پر مبنی ہوتا ہے اور یہ پہلے اکیس دن کامل کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمیں لکھ کے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ڈاکس آپ سمجھ لے کہ اس نے اخیر کر دی تھی اس نے بہت ظلم کیا بڑی زیادتی کی پہائی چھوڑ دی دنگا مشتی کی گالی گلوچ کرتا تھا اور پھر کہتے ہیں ویسے ہے امیزنگ بندہ ہے بہت زبردست آدمی پھر اس طرح تھوڑا سا بات کرنا تو انٹرونشن ڈیٹا ہوتا ہے کہ فلان دن یہ واقعہ ہوا تھا فلان فلان نے دیکھا تھا اور یہ اس واقعے کو قبول کرے گا کیونکہ وہ اتنا واضح تھا کہ اس میں کوئی گول مول بات نہیں تھی اور اس کے فلان فلان گواہ تھے اور اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ کوفت اٹھانی پڑی یا ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا یا ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی یا ہماری یہ بیستی ہوئی یا ہماری یہ بدنامی ہوئی جب یہ واقعات ہمیں پتا چل جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کو ایک پروپر سکرپٹ کی شکل میں پیشنٹ کے سامنے وہ واقعات پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں جو پہلے لکھے جاتے ہیں ہماری مدد سے اور پھر پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں تو گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں اس سے وہ بیزدی محسوس کرے گا ایمبرسمنٹ ہوگی شرمندگی محسوس کرے گا اس سے اس کو تکلیف ہوگی ہمارے لیے یہ مشکل ہے ہمیں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے مٹی پاؤ اگے چلو حالاوی ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا اس طرح کی باتیں کر کے وہ تو آگے چلنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ دیکھیں اس واقعے کا مقصد جو ہے شفاہ میں کچھ حصہ ڈالنا ہے اس انٹروینشن ڈیٹا پریزنٹیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے تاکہ جب آپ یہ واقعات اس کو پیش کریں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اس کا علاج ضروری ہے اور کیوں اس کا بدلنا ضروری ہے گھر والے کہتے ہیں کہ اے واقعات تینوں پتہ ہی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعات پیشنٹ کو یاد نہیں ہوتے سن لیں سن لیں بات تو جیسے سن لیں بولنا نہیں سننا ہے عمومن نشے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بولتا اوپر بیٹھ کے بھی پیشنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان دن فلان جگہ فلان طریقے سے نشہ کیا تھا تو بہت مزہ آیا تھا کیا اوپر بیٹھ کے کبھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ فلان دن فلان بندے کا جس کا ادھار واپس کرنا تھا اور نہیں کیا تھا یا پولس والے نے پکڑ لیا تھا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بہت تکلیف ہوئی تھی کبھی یہ کوئی ذکر کرتا ہے اوپر آپ کی مختلف رائے سامنے آئیے اگر دس پرسنٹ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی آپ ان واقعات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جو تکلیف دے واقعات ہیں اور جن کا تعلق نشہ کی استعمال سے ہے اور جن کا تعلق نشہ کی بیماری سے ہے آپ کبھی کبھی ان کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن والدین جب ایک خاص طریقے سے لکھ کے چار پانچ فیملی میمبر وہ واقعات پیش کرتے ہیں تو آپ کو جو چیزیں بھولی ہوتی ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں اور کئی دفعہ ہم نے پیشنٹس کو آنسبہ ہاتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ جو انٹروینشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ اصولی طور پر کم از کم دس دفعہ ہونی چاہیے تاکہ یہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے کہ کون سے حالات تھے جن کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے یہاں بجھوایا کیونکہ ہر وقت مریضوں کے چہرے پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کر رہا تھا مجھے کیوں بجھوایا تو وہ انٹروینشن ڈیٹا بار بار جب بتایا جائے گا جس سے تقریباً رٹا لگ جائے گا تو بدہ خود فریبی کے جال سے نکل آئے گا اور اس کے بعد وہ علاج کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دے گا لیکن انٹروینشن ڈیٹا کے فائد یہاں ختم نہیں ہوتے جب اسے رٹا لگ جاتا ہے ان واقعات کا جو کہ تقلیف دے واقعات تھے اور جن کا تعلق نشے سے تھا تو یہاں سے جانے کے بعد کسی جگہ جب کوئی محول ایسا مل جاتا ہے کوئی جگہ ایسی مل جاتی ہے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی دوست یار ایسا مل جاتا ہے جس کو دیکھتے ہی بندے کو کریونگ ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہی بندے کے اندر سے ایک طلب ابرتی ہے کہ میں نشہ کر لوں تو اگر ان واقعات کو جنہیں ہم انٹروینشن ڈیٹا کہتے ہیں اچھی طرح پیشنٹ کے دل میں ہڈیوں تک بٹھا دیا جائے تو قدرتی بات ہے کہ جب نشے کی کریونگ ہوگی تو یہ واقعات تازہ ہو کے اس کریونگ کو ختم کریں گے تو آپ میں سے کوئی سم آپ کر سکتا ہے کہ یہ جو انٹروینشن ڈیٹا ہے کوئی آپ میں سے یہ بتا دے کہ انٹروینشن ڈیٹا کیا ہوتا ہے کوئی آپ بتا دے آپ میں سے کہ ڈینائل اس سے ختم ہوتا ہے یا علاج میں بندہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے اور کوئی آپ میں سے بتا دے کہ جب کریونگ ہوگی تو یہ واقعات کیا کردار ادا کریں گے یہ وہ واقعات ہیں جو پیشنٹ کو بھی تھوڑے بہت یاد ہے یہ پرمیرنٹ ہوتے ہیں اور اس کی آنٹروینشن ڈیٹنسز ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ ڈینائے نہ کہہ پائیں اور یہ ان کو پیشنٹ کو کہ انہیں کون کون سو مستیکس کی ہیں اور اس سے ان کی پیمٹی پہ کیا ایک باکٹ آیا اور اس کی لائز کس نی دیمج ہوئی ہے اور اسی انٹروینشن ڈیٹا کو یوز کرتا ہے وہ باتے بھی اس وقت بھی اس وقت کی قائدنس دیتا ہے شاہباش آپ نے بڑا اچھا سنا سلمان آپ کچھ بتانا چاہے جس دن آپ کی والدہ اور بہن اور بیوی نے کچھ باتیں کی تھی تو اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ بدل گئے تھے اچھا چلیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جی آپ کرتے ہیں پھر انٹروینشن ڈیٹا ایک کارمیل سلیکشن ہوتی ہے سارے بینٹس کی جو آپ اپنی ایکٹیوڈیکشن میں کرتے آرہے ہو اور اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوتی لیکن آپ کو ایک گری نکری ہوتی اگر چیز کی اور آپ کی تانگی میں بہت چیزوں تھائی ہوتی ہیں سلکس کی وجہ سے اور آپ کو سب کچھ نورمال لگا ہوتا ہے اور جب آپ ادور دہتے ہیں اور آپ بیٹاک سے گزرتے ہو اور آپ کو ایک سوٹی میں سے تاریکی میٹی اور آپ کو وہ چونٹی پیلنٹ کی آتا ہے تو آپ کے بہت سے پیارڈائم سلید ہوتے ہیں آپ کے ایک انسائی دیویلک ہوتی ہے اور آپ کا کپی دینارے کچھتا ہے اور آپ کے ایک ٹیٹمنٹ کو ایک دینکشن دیتے ہیں شاواز جی آپ یعنی خود فریبی سے اور گمراہی سے نکالتا ہے لیکن بظاہر لگتا ہے نا کہ یارت بستی یا لیاں گر لانے پھل ایسا تو لگتا ہے نا کہ یہ بستی والی باتیں ہیں دیکھیں جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے تو مقصد تکلیف دینا ہوتا ہے یا مقصد شفاہ دینا ہوتا ہے تو آپ صدیوں سے ٹیکے کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ ٹیکہ ایک طریقہ ہے جو اگرچہ جب چپتی ہے سوئی تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور خاص طور پر جو سوئی سو سال پہلے ہوتی تھی وہ بہت موٹی ہوتی تھی اور آج جو سوئی ہوتی ہے وہ تو انتہائی باریک ہوتی ہے جیسے انسولین کی سرنج تو نشے کی بیماری میں یہی ٹیکہ ہے آپ سمجھیں کہ ہر بیماری کے علاج کے کچھ اپنے خاص انداز ہوتے ہیں کچھ بیماریوں میں آپریشن ہوتا ہے کچھ بیماریوں میں ٹیکہ لگتا ہے کچھ بیماریوں میں ہڈیوں کو کیل ٹھوک کے جوڑا جاتا ہے کچھ بیماریوں میں پیٹ چاک کر کے تو آپریشن کیے جاتے ہیں کچھ بیماریوں میں سٹینڈ ڈالے جاتے ہیں نشے کی بیماری میں ہمیں پرانے یہ واقعات جو کہ فیملی کے لیے اور پیشنٹ دونوں کے لیے تکلیف دیوتے ہیں ان کو ہمیں تازہ کرنا ہوتا ہے دہرانا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہرانا کیوں ضروری ہے دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی آپ ٹیلی بین پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ ایڈورٹیزمنٹ کو دہرانا گیا ہو ریپٹیشن ہر ایڈورٹیزمنٹ کی جو کومن چیز ہے وہ ریپٹیشن ہے ہر ایڈورٹیزمنٹ کا پیغام مختلف ہے لیکن ہر ایڈورٹیزمنٹ کو دہرانا جاتا ہے میں اس کی ایک اور بجا ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسان عموماً تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ انسان ہوتے ہیں ایک وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے ماضی کے تکلیف دے واقعات کو یاد کرتے رہتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تھا یا اگر ان کو کوئی مالی نقصان ہوا تھا اگر ان کو کوئی ڈیورس ہوئی تھی تو کچھ انسان ہوتے ہیں کہ وہ اس کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکتے وہ ہر وقت وہی سوچتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں تازہ خوشیاں جو آ سکتی ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں اور وہ اپنے ماضی کے تکلیف دے واقعات میں گم رہتے ہیں دوسرے انسان وہ ہوتے ہیں جن کو ماضی کے جو تکلیف دے واقعات ہوتے ہیں یہ برکل یاد نہیں ہوتے اور وہ تازہ خوشیوں کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے رہتے ہیں اور تازہ نعمتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو پرانی تکلیف دے باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ ہونے گھاٹے کے سودے یاد کرتے رہتے ہیں وہ دپریشن کے مریض ہوتے اور جو ماضی کو بھول کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور تازہ خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں نئی زندگی کے ساتھ وہ تھوڑے بائی پولر ہوتے یعنی یہ جو بائی پولر لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑی خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ڈس آرڈر میں نہ جائیں بائی پولر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر دن کو ایک نیا دن سمجھ کے ہر دن کو ایک ایڈوینچر سمجھ کے ہر دن کو ایک آپرچونیٹی سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں سکول کالج جاتے ہیں کام کاج پہ جاتے ہیں کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں اور شام تک کچھ اچیو کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور شام کو پھر وہ بہت خوشباش ہوتے ہیں ان کا پارٹی کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور یوں آہستہ آہستہ بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ بائی پولر ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں جو نین پوری نہیں کرتے اور جو اپنی تھکن کا خیال نہیں کرتے اور چائے کافی کے ذریعے تھکن مٹاتے رہتے ہیں بہت لوگ میں نے دیکھے ہے کہ وہ نشہ تو ان کا معمولی ہوتا ہے شدد ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ جب کوئی کوکین کا نشہ کرتا ہے تو ہمیں قطع نظر شدد کے وہ بہت خطرناک نظر آتا ہے یا کوئی چائے کا نشہ کرتا ہو اور ایک دن میں دس پندرہ کپ چائے پی لیتا ہو تو کسی کے کان پہ جون ہی رینگ تھی حالان کہ وہ کوکین جیسا ہی سلسلہ ہے جو کہ وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک قسم وہ ہے جو کہ ماضی کے غموں میں ڈوبی رہتی ہے یہ ایک سر ڈپریشن میں جاتے ہیں اور نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے ذریعے انہیں ڈپریشن سے نکالا جاتا ہے انہیں نئے طریقے سے پرانے واقعات کو دیکھنے کا طریقہ سلیقہ سکھا جاتا ہے کہ پرانے واقعات کو نئی روشنی میں کیسے دیکھیں پرانے واقعات کی شدت کو کیسے کم کریں غم زدہ واقعات کو کیسے بھلائیں اسی طرح جو بائپولر لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی ماضی کے خسارے کو یاد نہیں کرتے اور مستقبل کی کام یابیوں کی طرف بہت پر امید ہو کے دیکھتے ہیں جنہیں ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ کریں گے وہ اول آئیں گے انہیں منافع ہوگا اور یوزولی اس کانفیڈنس سے وہ کام کرتے ہیں تو ان کو ہوتا بھی ہے لیکن ان کو بھی کچھ بریکوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہے گاڑی مرسیڈیز بھی ہو اس کو بھی بریکوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بیچ کے لوگ ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں کہ جو ماضی کی باتوں کو تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں مستقبل کے بارے میں پور امید بھی رہتے ہیں اور زیادہ تر حال کی دنیا میں مطمن اور کنات بری زندگی گزارتے نظر آتے ہیں ہمارے پس زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا موڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ کا موڈ کے ساتھ خیال کی خرابی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے خیال کی خرابی کئی طرح سے ہو سکتی ہے خیال ویسی غلط ہو سکتا ہے خیال ڈیلویجنل ہو سکتا ہے خیال دوسروں کے لیے تکلیف دے ہو سکتا ہے خیال دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے یہ ایک موسٹ موڈرن طریقہ ہے کنجی ہے کہ جس میں ہم پیشنٹ کو اگر گھر پہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کرے تو وہ علاج کے لیے راضی ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی فیملی کو ٹریننگ چاہیے ہوگی اس کو فیملی انٹرونشن کہتے ہیں اگر پیشنٹ نشے کی ابتدا میں ہو اور فیملی ٹریننگ لے لے اور گھر میں اس کے ساتھ سلجی ہوئی بات چیت کرے تو اس کو پروسس انٹرونشن کہتے ہیں اور اگر پیشنٹ ان کے خیال کے مطابق علاج کے لیے بلکل راضی نہیں ہے اور تباہی مچا رہا ہے اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ جا رہا ہے عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے کمرہ لوگ کر کے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے اپنے آپ کو کچھ کرنے کی دمکیاں دیتا ہے گھر سے بھاگنے کی بات کرتا ہے روتا دوتا ہے ہر نعمت ہونے کے باوجود نشہ کرنے کے باوجود وہ کسی ٹائم بھی مطمئن نہیں نظر آتا اس کی شکل روتے دوتے ہی نظر جاتی ہے تو ایسے میں کرائیسز انٹروینشن ہوتا ہے اور علاج کے دوران اس کو انٹروینشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے علاج کے دوران پھر اس کو دہرائے جاتا ہے پھر آخر کار یہ اتنی دفعہ دہرائے جاتا ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی اس کو سوتے میں جگا کے پوچھے کہ تمہارا نشے کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ بتائے گا کہ نہیں میرا کوئی خیال نہیں میں یہ یہ بگر چکا ہوں اسے یاد نہیں کرنا پڑے گا وہ آٹومیٹک وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی لیکن یہ سارا جو پروسس ہے تکلیف دے ہے اگرچہ وہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ انجیکشن کی ہوتی ہے وہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ جیسے تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسے آپریشن کرتے ہوئے جسم کو کٹتے ہوں تو اس سے ہوتی ہے وہ تکلیف ایک عذیعت ہوتی ہے ایک ہج کچاہت ہوتی ہے اور ایک شیم کی پہلنگ ہوتی لیکن what if اگر آپ کو پتا ہو کہ اس سے میرے بیٹے کی زندگی بچے گی اس سے میرے بھائی یا خامد یا میری بیوی کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور پھر اس کو دورائے جائے علاج کے دوران کم از کم دس دفعہ اور ہر روز گھر میں بیٹھ کے کوئی آدھا پونہ گھنٹا یہ باتیں کی جائیں یہ یادیں دورائی جائیں تو دوبارہ جب بھی کوئی نشے کا موقع آئے گا یا دوبارہ جب بھی کوئی سلپری دوست ملے گا سلپری جگہ پہ جائیں گے سلپری پارٹی میں جائیں گے سلپری ٹائم پہ آپ کو کسی وجہ سے نشے کی یاد آئے تو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آگے جائیں تو جب کریونگ ہوگی تو آٹومیٹیکلی اول تو کریونگ ہوگی نہیں کریونگ ہوگی تو آپ کی توجہ جو ہی کریونگ کی طرف ہوگی ساتھ ہی آپ کے اندر سے ایک زوردار بیٹا کیا بات ہے آپ بار بار جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس سے مخل ہوتا ہے یا تو آپ بیٹھ جائیں یا آپ باہر چل جائیں اچھا یہ جو کریونگ ہوتی ہے جب یا تو کریونگ ہوگی نہیں اور اگر کریونگ ہوگی تو آپ کے اندر سے ایک زوردار مقابلے کی لہر اٹھے گی اور آپ کو فطری طور پر ایک بہت بڑی مدد ملے گی جب آپ کی کریونگ کے لیے آپ کے اندر سے زبردست طاقت ابرے گی تو اس سے یقینی طور پر بہت زیادہ آپ کو مدد ملے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو رکابتے ہیں وہ کیا کیا ہیں میں چاہوں گا کہ فیملی میمبرز پیرنٹس پیشنٹس سب مجھے بتائیں کہ اس میں رکابتیں کیا ہیں کیا یہ تاثر ابھی بھی موجود ہے کہ یہ مریض کی بیستی کرنے کے لیے کیا یہ تاثر ہے سبی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جس بردے کو جتنی ادرسکینڈن دیبلپ ہونے وہ اس طرح کا پرسیپشن رکھے گا اس کے بارے میں کہ اب جس طرح آپ نے بتایا جس طرح ہم گزرے ہیں یہ انٹرونیشن بیسکلی آپ کو جن جوڑنے کے لیے کہ تم نے یہ نقصانات مازمیں اٹھائے ہیں اور اب اگر تمہیں خیونگز ہوں گی تو وہ یہ لیڈ کریں گی تمہیں اب دیر سکنٹس اس طرح انٹرونیشن دوارہ تمہاری زندگی میں وہ سکتے ہیں پیشتے ہیں میرا ایک تجربہ ہے کہ اکثر پیشنٹس مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ میرا انٹرونیشن ڈیٹا کب پیش ہوگا میرا انٹرونیشن ڈیٹا کب پیش ہوگا لیکن کبھی کسی فیملی نے آپ سے پوچھا ہو یا آپ سے پوچھا ہو جی آپ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں شرمندگی کے تو کئی مقام آتے ہیں جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کپڑے اتار کے لیٹ جائیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اچھا ہمیشہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں شرمندگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ضرور پڑھنا چاہیے تو پیشنٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ it is always greater than the family یہ مجھے گلا ہے یعنی جو ہم باتچیت یہاں کرتے ہیں تو جو مریضوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ گھر والوں سے زیادہ ہے ضرورت کے سمر کی ہے کہ گھر والوں کی انڈرسٹینڈنگ آگے ہو یا مریضوں کی آگے ہو گھر والوں کی جنہوں نے بچانے کا تہیہ کیا ہوئے ہیں جنہوں نے مریضوں کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی کو نشے سے بچانے کا تہیہ کر رکھا ہے تو ان کا تہیہ اتنا بڑا ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کا نالج ان کی موٹیویشن اور ان کی کوششیں بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے سوچ بچار کم ہے کیونکہ جو باتشیت یہاں ویسے بھی میرے خیال میں بندہ جتنے دھکے کھاتا ہے نشے کی بیماری میں اور جن تجربات سے گزرتا ہے تلخ تجربات سے گزرتا ہے اس کا دماغ زیادہ تیز چلنے لگتا ہے وہ دو چار سٹیپ آگے سوچتا ہے وہ دو چار سٹیپ آگے سوچتا ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ آخر کر وین آل ایس سیڈ ایڈ دن پتا چلتا ہے کہ مریض جو ہے اپنے گھرولوں سے اور ہم سے دو چار ہاتھ آگے سوچتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا جو جوب ہے وہ کتنا چیلنجنگ ہے جی سر اچھ میں اندازہ دیتا ایسے پیرنٹ میکنا کامی کو میکنے سوچتا ہے سر جب ہم میکنے سوچتا ہے اس کو سر وہ دوبارہ سے وہ ایک ریس ہو جاتی ہے جو مینری جو بڑی سکیوٹی ہوتی ہے وہ پیشن کو تو نہیں موسی یا جاتا کو کی دیا مجھے بتائیے جب پہلے دن چل کے بلنگ ویز آتے ہیں ابھی پیشنٹ نہیں آیا ہوتا تو چل کے آنے میں تکلیف نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں منمن کے قدم ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف بھی ہوتی ہے تسلیف بھی ہوتی ہے تو جب آپ کو پتا چل جائے کہ جو انٹروینشن ڈیٹا ہے وہ جو واقعات ہیں جب تک وہ واقعات اس طرح ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جس طرح ایک ماں کو سمجھ میں آتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے جب وہ آپ کے ذریعے میں نہیں دیکھ لوں گا تو میں اپنے مریض کا ایک اچھا علاج یا اعتماد کے ساتھ علاج کیسے کروں گا دیکھیں آپ کا اتنا بڑا سٹیپ ہے جو والدین بجواتے ہیں وہ اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ وہ گھر سے ٹیم بلا کے بجواتے ہیں تو یہ اتنا بڑا سٹیپ وہ جو لیتے ہیں یہ کسی بہت اچھی ضرورت کے لیے لیتے ہیں یہ ایک بہت عالی نظریہ کے مطابق لیتے ہیں یہ ایک بڑے اوچھے مقصد کے لیے لیتے ہیں اور اس کا حساس ان کو ان واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے جو مریض کی زندگی میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ واقعات میں نہیں دیکھوں گا تو میرے اندر وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا جو کہ آپ کے اندر ہے تو جب آپ مجھے واقعات بتاتے ہیں تو جو جذبہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ٹیم بلا کے بجوا دیں وہ جذبہ مجھے بھی مجبور کرے گا کہ یہ واقعات اتنے تکلیف دیں کہ اللہ کرے مریض کی زندگی میں دوبارہ ایسا کوئی وقت نہ آئے تو وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور اگر ہم مریض کی بات سنیں تو وہ پتہ کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں جہداد دچکر وہ میں تو کبھی نشا کیا کبھی سال میں ایک دفعہ وہ بھی بہت تھوڑا ہاں میں کہتے چھر چھر دک صاحب کیا کہہ رہے تو بھائی ڈاکٹر صاحب چھر نہیں ویڈ ویڈ کہتے چھر نہیں آ آرگینک فلانا جی آپ نے بہت ہی آلہ بات کی ہے کہ گلٹ ایک بڑا سٹر ایموشن ہے جو آپ کو آگے بڑھ کے معافی تلافی کے لیے کہتا ہے جو کہتا ہے کہ تم نے گلتی کی تم نے گناہ کیا تم آگے بڑھو معافی مانگو کسی کا جو نقصان کی ہے وہ پورا کرو ایموشن ہے جسے شیم کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا تم خود غلط ہو تم نے چوری نہیں کی تم چور ہو تم نکھے دو تم نکمے ہو تم چھپ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی دیکھے تم پیچھے ہٹ جاؤ تم کوئی کیموفلیج کر لو اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو دنیا سے پیچھے کر لو تاکہ تمہیں کوئی دیکھے نہ تمہیں صرف وہ دیکھے جو تمہارے جیسا ہو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مریض زیادہ تر اپنے جیسوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے شیم اسے اپنے جیسوں کے پیچھے چھپنے کے لیے کہتی کیونکہ اس کو وہاں اپنے سے زیادہ مشکل میں فسا ہوا نشے کی بیماری کا مریض کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے لیکن جو انٹروینشن ڈیٹا ہے جب تازہ ہو کے پیش کرتے ہیں پانچ گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں ہر کوئی ساتھ ساتھ واقعات لکھتا ہے اور وہ ہم نے نوک پلک سواری ہوتی ہے اس میں مناسب الفاظ ڈالے ہوتے ہیں اور پہلے چھوٹے واقعات پھر بڑے واقعات پہلے گھر کا ایک بندہ جو کم اہم ہے اور پھر دوسرا بندہ جو زیادہ ہے میں اور پھر تیسرا بندہ جو گھر کا سربراہ ہے جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں اور گلٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو کھڑکی کھلتی ہے دو چا دن میں بند ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ جلدی واپس دنائل میں جانے کی کوشش کرتا ہے لہذا بار بار ان واقعات کو روپیٹ کرنے کی کتنا مشکل ہے کہ ہم آپ سے ان موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اپنے کلائنٹ سے ہمیشہ جو بات کی جاتی ہے وہ ان موضوعات پر کی جاتی ہے جس سے کلائنٹ کو کوئی خوشی ہو پانچ دفعہ پوچھا کہ چائے یہی بات یہی بات جو ابھی منیب کے فادر کہہ رہے تھے کہ اگر یاد رکھیں اگر جو کام آؤٹڈور ہو سکتا ہے اسے انڈور کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آؤٹڈور اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پیشنٹ کوئی بھاگ بھاگ کی آئے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم ابتدا میں کہتے ہیں کہ آپ آؤٹڈور میں آسکتے ہیں اگر آپ ریگلر آئیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ہم آؤٹڈور میں آسکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیماری تھوڑی ہے اس کا مطلب ہے یا پھر وہ انڈور آ جاتے ہیں یا صدر جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آج سے ستر سال پہلے دنیا میں اسائلمز پیشنٹ سے بڑھے ہوتے تھے اور نئے نئے اسائلم بن رہے ہوتے تھے لیکن پچھلے پچاس سال میں پاکستان میں اور دنیا میں کوئی اسائلم نہیں بنا کیونکہ ایسی میڈیکیشنز آ گئی ہیں کہ بہت سارے مریضوں کا علاج جو کہ کیزوفرینک ہوتے ہیں یا بائپولر ہوتے ہیں گھر پہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے مریضوں کا علاج اب ہر قسم کے نفسیاتی مراز میں آؤٹڈور بنیادوں پر ہوتا ہے لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ آؤٹڈور علاج کا مطلب بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دل کیتا تھے کر لیا جو دل کیتا تھے نہ کیتا جی اگر انڈور میں جنگی وجہ جب آپ آؤٹڈور ہوتے ہو اس جنگی وجہ میں انڈور نہ ہو جوں تو آؤٹڈور علاج اسی میں ہوں کہ انڈور نہ کر دیا جائے اور پھر ایک جنگ میں آپ بہت نمی جل کر دا آنے کو اور آپ سکتی کر دیتے ہو اور اس کے بعد پھر یہ جگہ یہ تینڈنسیز ہوتی ہیں ایسے ہی موقع پہ ایک فیملی کا کردار ابر کے سامنے آتا ہے کہ وہ خط کو تار سمجھے کیا مطلب ہوا اس کا خط کو تار سمجھے جی کیا مطلب ہے جی خط کو تار سمجھے ایو رات اور کوئی بتائے گا خط کو تار سمجھے مطلب یہ ہے کہ ایک دن پیشنٹ کہتا ہے کہ تسی ویلنگ ویز دی لینگویج بول دی ای ہیٹ ویلنگ ویز بغیرہ بغیرہ یا ایک دن تو وہ پہلے یہ جیسٹر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا ہوتے میں انہوں نہیں ضرور تو ہوئی گلنہ بار 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 کر دی نہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان میں دعائی نہیں کھانی پھر یہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے لیکن گھر والے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جس دن یہ نشہ کرے گا تو پھر سنجیدگی سے سوچنا شروع کریں گے تو کرتے 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 نشہ کا وقت بھی آ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ give me four days give me one week وغیرہ وغیرہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے بس مجھے یہ موقع دے دو مجھے وہ موقع دے دو لیکن وہ جو میں نے کیا خط کو تار سمجھیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اب اسے پکڑ لیں کیونکہ نشہ کرنے کا انتظار کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو فوری طور پر اپنا جو طرز عمل ہے اس کا نتیجہ مل جائے اور وہ سمجھ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ مریض نے خراب کی تھی کیونکہ گھر والے بھی تکلیف دے واقعات کو بھلا دیتے ہیں کیونکہ زندگی ورنہ چلتی نہیں مجھے یاد آج سے چالیس سال پہلے ایک بڑے مشہور صحافی تھے تو وہ اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں آئے اور بیٹھیں کرو 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 تو وہ آئے اور پیشنٹ ان کا داخل تھا اور دو دن بعد وہ میرے سامنے بیٹھے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ آپ سے انٹرونشن ڈیٹا چاہیے بتایا ان کو کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ تیلی ایسے جب بھی پکڑا جائے ان کا ایک ٹیلی فون کافی ہوتا تھا جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہ گاڑی بدلی جا سکتی ہے وہ امیر آدمی تھے اور کہتے ہیں ایسے تو کوئی واقعات ہے ہی نہیں لیکن اس دوران مجھ سے بات کرتے کرتے ٹیبل پر سامنے بیٹھے ہوئے وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف کچھ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے نیچے کیا مسئلہ ہے کہتے کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن میں دیکھا کہ وہ تکلیف میں بھی ہیں تو میں نے آکر دیکھا تو وہاں ایک زخم تھا تو میں نے کہ یہ زخم کیسے لگا کہتے ہیں نہیں تھوڈا مارے اسی چار دن پہلے اور اس پہ ایک سکیب سا آگیا ہوا تھا تو میں نے ایسے خارش کرتے ہوئے سکیب اتا دیا تو اس سے خون بہنے لگ تو میں نے پٹیشنٹی کرائی میں نے کہ یہ ہوتے ہیں انٹروینشن ڈیٹا والے واقعات تو جو آپ کہہ رہے نا کہ دوستوں کو پتا ہوگا اس کو پتا ہوگا اس کو پتا ہوگا ہوتے ہیں واقعات وہ بار بار یاد کرنے کے باوجود زین میں نہیں آتے جیسے کہ امتحان میں جو چھ سوال آتے ہیں پڑھاکو سے پڑھاکو جو طالب علم ہوتا ہے اس کو پرچہ دیکھ کے کچھ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ وہ سوال جو لکھے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ایک دم زین میں نہیں آتے لکھے میں سے ایک سوال ضرور ہوتا ہے جو کہ زین میں آتا ہے کہ یہ مجھے آتا ہے اور وہ بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا دماغ باقی پانچ سوالوں پر کام شروع کر دیتا ہے شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک واقعات ان کے ذین میں جو پڑھا لکھا ہوا ہے اگر انہوں نے کبھی پڑھا نہیں اور سارا سال چڑھیوں کو دانہ ڈال کے امتحان پاس کرنے کے بارے میں سوچتے رہے ہیں تو پھر شاید ایسا نہ ہو لیکن جنہوں نے یہ واقعات لکھنے کے لیے ہم ہی بھر لی ہوتی ہے اور ان کا کانسلر بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیجئے اور وہ ایک واقعہ لکھ دیتے ہیں تو اس ایک واقعے کی کوک سے دوسرا واقعہ پھر تیسرا واقعہ پھر چوتھا واقعہ پلس ہمارے پاس ایسے سامپل موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو کانسلر سے وہ سامپل لے سکتے ہیں جس میں نام وغیرہ حضف کر کے تو جو عمومن انٹروینشن ڈیٹا سے متعلقہ واقعات ہوتے ہیں تو ایسے سوک واقعات کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے اگر آپ وہ سو واقعات پڑھیں تو آپ کو ان میں سے کوئی پچیس اپنے مریض میں ضرور نظر آ جائیں گے تو ایک جاگ لگانے والا کام کہ اچھا یہ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹروینشن ڈیٹا کے واقعات ہوتے کیا ہیں کیونکہ جو چیز روز ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی امپیکٹ بھی کوئی نہیں بنتی ہے اگر آج شام ٹی وی پہ آئے کہ عمران خان کے خلاف دو کیس اور عدالت میں چل پڑے ہیں تو کوئی آپ کو توجب ہوگا نہیں نا اور روز ہی ہندے رہندے نہیں اب یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک نئے کیس میں بھی اس کی گرفتاری ڈال دی گئی تو کوئی فرق کچھ بھی نہیں تو جو چیز روز ہوتی ہے وہ اپنی امپیکٹ کھو دیتی ہے تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ ہمارے مریض کے انٹروینشن ڈیٹا کے کوئی واقعات نہیں ہے اگر مجھے سچ مچ پتا ہو کہ کسی مریض کے انٹروینشن کے ڈیٹا کے واقعات نہیں ہے تو میں اس کو سب سے پہلے ایک ہار بناوں گا کہ بڑی مہربانی تم نے کچھ ہی واقعے کے بغیر ہی ہمیں خدمت کا موقع دیا ہاں وہ ایڈیکٹ ہو گئی نہیں بلکہ فیملی کے ڈینایل اور ڈیلیوژن کو بھی تو ایڈریس کرتا ہے کیونکہ فیملی سسٹم سپرنٹ فرم ایڈیکشن صرف پیشنٹ نہیں بلکہ فیملی بھی ڈینایل اور ڈیلیوژن سے پوری قرآن افیکٹیڈ ہوتی ہے لیکن انہیں ہی نہیں پتا ہوتا ڈینایل جس کو بھی ہوتا ہے اسے اپنے ڈینایل کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا آپ نے کتنے ایک اچھے ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے جسے ہم فیملی سسٹم کہتے ہیں ہم عام طور پر فیملی سسٹم میں بلیو نہیں کرتے ایک نشے کے مریض کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ آئیڈنٹیفائیڈ پیشنٹ ہے لیکن ایکچلی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے ریسرچ سے ثابت شدہ ہے جو میں مثال آپ کو دینے والا ہوں کہ جہاں ایک ایڈکٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے فیملی سسٹم ہوتا ہے جو کہ ایڈکٹیف ہوتا ہے جہاں ایک فیملی ایڈکٹیف سسٹم میں فسی ہوتی ہے وہاں ایک سوسائٹی ہوتی ہے جس کا اپنا ایڈکٹیف سسٹم ہوتا ہے معاشرہ پورا ہوتا ہے جس کا ایڈکٹیف سسٹم ہوتا ہے یہ پوری دنیا ایڈکٹیف سسٹم کے تہہ چل رہی ہے ایڈکٹیف سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے کمپیٹیٹیو نیس ہوتی ہے اور نون ایڈکٹیف سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں پرسنل ایکسیلنس ہوتی ہے ایڈکٹیف سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی گاؤں کا چودری کہتا ہے کہ میرے آگے کوئی بول لی سکتا اور نون ایڈکٹیف سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں گاؤں کا چودری یہ کہتا ہے کہ میرے دروازے سب لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے تو میں آپ کی مشکلات میں کام آؤں گا کمپیٹیٹیونیس جو ہوتی ہے اور کمپیٹیونیس یہ دو باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے مقابلے بازی کہ ہمارے مقابلے میں شریکوں نے یہ گاڑی لیا ہے تو ہم وہ گاڑی لیں یہ کمپیٹیٹیونیس ہے اگر آپ اچھی سے اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں اپنے روپے پیسے سے تو یہ پرسنل ایکسلنس ہے کمپیٹیونیس یہ ہے کہ آپ بات نہیں کرتے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں بات بعد میں ہوتی ہے اور نون کمپیٹیو سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں آپ پہلے بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں دکے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہم سے عزت سے بات کرے ہم اس کا جواب دکے سے دیں اور بعض اوقات جب ہم اس دکم پیل میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا بہت بے گناہ نظر آتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چودہ سال کا تھا اور میرے بڑے بھائی اٹھارہ سال کے تھے تو میں نے آکے امی کو شکایت لگائی جو بڑے بھائی ہیں بھائی لیاقت انہوں نے مجھے دکا دیا ہے تو بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے تھی انہیں دکا دیتا ہے میں کہے جب میں دے ہی دیتا سی دکا تو آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اتنے اخلاق سے نہیں کہا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیسے کہا تھا لیکن گھروں میں آپ چونکہ سب ہی آپ کے گھروں میں اسی طرح کہ میرے جیسے بچے موجود ہوں گے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح جو بندہ سو فیصد غلط ہوتا ہے وہ کس ڈھنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی بہت ہے بہت چنگا بندہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں اور تو غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حالات نے مجھے اس غلطی پر مجبور کر دیا ہم اس کے لیے ایک درجن جوازات لاتے ہیں جب کوئی دوسرا بندہ غلطی کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی ہڈی خراب ہے ایسی فطرت خراب ہے اس کی بناوٹ خراب ہے اس کے جینز میں یہ چیز ہے نئے نئے لفظ اس کے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر ہی نہیں سکتا کبھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو آپ نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہو اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہو میں نے ندیم نور صاحب میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ کوئی بھی غلطی ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کر دیا ہے یا یہ گلاس میں نے توڑا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے ندیم نور کہیں گے کہ میں نے گلاس توڑ دیا ہے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھنے آتا ہے ایک گریس فول بات ہے تو دوسرا بندہ اس پر کیا غصہ کرے کلینک میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو مجھے کہیں گے سر ہم نے پھر غلطی کر دیا ایڈا میسن آدمی ہے سر ہم نے پھر غلطی کر دیا ہے میں نے کہا کیا غلطی کر دیا ہے کیونکہ وہ آڈ ٹائم ہوتا ہے جس پہ فون کر کے مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو گیا یا یہ یوں ہو گیا یا یہ یوں ہو گیا پیراچی سے لاہور سے کہیں سے بھی وہ بڑے طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے اختلاف کرنا ہے تو آکے کہیں گے کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کروں گا میں وہی جو بات میں آپ کہیں گے لیکن اگر آپ کہیں تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں میں کرلوں کتنا مصنا آدمی آپ لگا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ پہلے کسی کو تحفظ دے دیں کہ کروں گا میں وہی جو آپ کہیں گے کیونکہ آپ بہت سے ہیں لیکن میرے دماغ میں جو یہ بات آئی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کرلوں اسی طرح جب ہم انٹروینشن ڈیٹا لکھنے کے لیے کہتے ہیں اور گھر والے کہتے ہیں کہ کسی طرح مگرون لے جو تسی ہمارا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہوتا ہے گھر والے کہنے ہیں مگرون ہی لیندے تو اپنے کانوں سے سنا ان گناہ گار کانوں سے لوگوں کی آنکھیں گناہ گار ہوتی ہیں ہمارے کان بھی گناہ گار ہوتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں روز کیچھر دیں انٹرونشن ڈیٹا مگرون ہی لیندے یا کوئی ایسی بات کوئی نہ وہ اپنے تکلیف میں اپنا کچھ یہ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے دل کی ایک دھڑکن گزرنے سے پہلے اس کو ہٹا دیں گے بیچ میں انٹرونشن ڈیٹا لکھنے کے لیے نہیں کہیں گے پلک جفقتے میں یہ پبندی ختم کر دیں گے لیکن آپ ہماری بات سن لیجئے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آخر کار ہم نے ملجل کر فیصلہ کرنا ہے اور ہم پہ کوئی فیصلہ تھوپا نہیں جا رہا اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انٹرونشن ڈیٹا کہ جس میں پرانے واقعات بہت اچھے طریقے سے مریض کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں اسے بتایا جاتے ہیں ڈسکرائب کیے جاتے ہیں جبکہ تازہ محول میں کوئی حادثہ نہیں ہوا جبکہ ہم غصے میں نہیں ہیں جبکہ ہم ایک ہسپیٹل سیٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تو اس دوران ان واقعات کو دہرانا مریض کو احساس دلاتا ہے کہ ہو نہ ہو مجھے بیماری ہے ہو نہ ہو مجھے علاج کی ضرورت ہے اور یہاں سے جانے کے بعد جب اس کو کوئی نہ کوئی موقع ملتا ہے جس میں لشے کا امکان ہوتا ہے اور کریونگ ہوتی ہے اور نشے کی یاد آتی ہے تو یہ واقعات جو ہیں ابر کر آتے ہیں یہ بلکل وہی پروسس ہے جیسے کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تنگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بار بار ایڈورٹیزمنٹ کیوں آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹاک شو کب شروع ہوگا یا جو چیز آپ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے وہ کب شروع ہوگی لیکن آپ کا دماغ ان چیزوں کو بھی ریجسٹر کر رہا ہوتا ہے جن کو ایڈورٹیزمنٹ کہا جاتا ہے اور جو کہ آپ نارملی پسند نہیں کرتے لیکن اس کے بعد بات آئی گئی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ الفتح سٹور میں جاتے ہیں یا امتیاز سٹور میں جاتے ہیں اپنے گھر کی گروسری کرنے جاتے ہیں اور سڈنلی آپ کو خیال آتا ہے کہ سابن نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کون سا سابن خریدے جو ایڈ چل رہی تھی اس سابن کا نام آ جائے گا سامنے شیلف پہ وہ لگا ہوا ہے تو آپ کی نظر پڑے گی تو آپ بلیں گے کہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں یہ جو ریکال آتی ہے آپ یوں سمجھے کہ جب ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے وہ آپ کے دماغ میں جا کے ایک جگہ بات بیٹھ جاتی ہے اور جب آپ سڈک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور شیر پاو پول کروس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک بل بورڈ ہوتا ہے وہاں وہ پرادکت وہ سابن یا وہ بسکٹ یا وہ چکن کا پیس وہاں بل بورڈ پہ کلر میں ایک حسین اور جمیل عورت جمیل صاحب کتے نے یہ وہ پیس یہ ایک حسین اور جمیل عورت کے ساتھ کوئی پرادکت ہوتی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر چند دن کے بعد آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان پرادکت کا خیال آتا ہے خریدنے کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے اور ان کا بھی خیال آتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو اندر سے اچھلنا شروع کر دیتی ہے انفرمیشن اور آپ کے لا شعور میں سے وہ شعور میں آ جاتی ہے اور آپ یقینی طور پر جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی آپ خرید لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی آپ کو اپنا کوئی ایسا تجربہ بیان کرنا چاہیں گے کہ اب آپ کو پتا چلا کچھ ایسی ایسا ہوتا ہے ابھی پتا چلا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی ٹوٹھ پیس استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط آپ اپنی مرضی کا سابن استعمال کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط اچھا آپ اپنی مرضی سے نشہ چھوڑنے کا فصلہ کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط یہ کوئی دردے دل والا فیصلہ کرتا ہے اور وہ کچھ دردے دل والوں کو کچھ دھیاڑی داروں کو ساتھ میں ملاتا ہے اور پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے آپ کتنا بھی نیک کام کرنا چاہیں آپ کو کچھ دھیاڑی داروں کی تو ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم ہیں وہ دھیاڑی دار ہماری طرف دیکھیں میں اکثر جب کسی سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو پیارا ہے کوئی بھی کسی علت میں ہے انفیڈیلیٹی میں ہے جوا کھیلتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بات دے نہ لیں اس کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں اس کو کانسلنگ میں جانے کے لیے کہیں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا میں نے کہا ہاں ہوگا کہتے ہیں کس کا میں کہا سب سے پہلے کانسلر کا یہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے اس کی روزی روٹی چلے گی اور اس کو فائدہ ہوگا اور پھر وہ کوشش کرے گا کہ اپنے رزق کو حلال کرے کچھ کارکردگی کر کے دکھائے اور پھر اثر ہونا شروع ہوگا آپ کے پیارے پہ اور اس کی زندگی بدلنا شروع ہوگی کیونکہ کہ میں آپ جاتا ہوں تو میں آپ کچھ کر کے دکھاؤں اور بعض اوقات ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیتا تھے میں آپ پہ یہ تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ نے آپ پہ ہی کیتا ہے اور کوئی بات نہیں ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے آپ کا وجود ہمارا کریڈٹ ہے آپ کو پتا ہے آپ کا جو وجود ہے وہ ہمارا سب سے بڑا کریڈٹ ہے جب آپ کے اوپر ایک نظر پڑتی ہے ابھی دیکھیں کافی دنوں سے کمال بقایدگی سے آ رہے ہیں سیشن میں اور فالو اپ پہ آ رہے ہیں تو ان کا یہاں بیٹھا ہونا ان کا یہاں بیٹھ کے تو بات سن رہے ہونا یہ کریڈٹ ہے ہمارا ٹھیک ادھر یہ عبداللہ بیٹھے ہیں اسمان کی طرف بگلے کی طرح انہوں نے چونچ اٹھائی ہوئی ہے تو یہ بیٹھ کے مسکرا کے آج اچھے چہرے کے ساتھ بات چیز سننے ہیں یہ یہ کریڈٹ ہوتا ہے اور کریڈٹ کس کو کہتے ہیں یہ کریڈٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی کامیابی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھیں اور اس کے چہرے پہ چمک ہو اور اس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہو تو یہ ہوتا ہے کریڈٹ یہ ایک انہیرنٹ جو سیرینٹی ہے جو خوشی ہے یہ ہمارے پروفیشن میں ورنہ اتنا لمبار سا کام کرنا شاید ممکن نہ ہوتا جو کہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں اور کام کروں مجھے کام کرتے ہوئے پچاس سال ہو گئے یعنی میڈیکل کالیج سے نکلے پچاس سال ہو گئے پورٹی سکس یرز نشے کی بیماری کے اندر کام کرتے ہوئے لیکن ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بیگننگ پہ ہوں میں آج بھی صبح اپنے جو ڈریکٹرز کا ساتھ میٹنگ کر رہا تھا زوم پہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی کئی چیزیں میں سیکھ رہا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر بیس سال پہلے سیکھی ہوتی تو کتنا اچھا تھا لیکن یہ فضول کا رگریٹ ہے ٹائم فریم ہمارا نہیں ہوتا ہے وہ اوپر والے کا ہوتا ہے ہم روز کام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں نہ امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں نہ کریڈٹ کے لیے کرتے ہیں کریڈٹ خود بخود آتا ہے جب آپ امپریس نہیں کرتے ہیں انسپائر کرتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی خود بخود آتی ہے اور پھر آپ اپنے کام کی تھوڑی تھوڑی شکل بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ سمجھ بوجھ زیادہ حاصل کرتے ہیں تجربہ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں لا جی آئیے آج میڈیلینڈے ہے تو سب سے پہلے ہم عظیر رضا صاحب کو سکیمیٹ کریں سلام علیکم سلام علیکم ہسنین رضا ہمارے ان چند پیشنٹس میں سے ہیں جو ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہیں ویلنگ ویز کی ٹیم سے واسطہ وہیں پڑ جاتے ہیں آج سے ایک سال پہلے میں آسٹریلیا میں تھا اور میرا ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے ڈاکٹرز نے مورپین اور آپسی کوٹینز پرپس کی اس کے چلتے چلتے میں ہیرون سے انپروڈیوز ہوا کیونکہ مجھے پیلز نہیں تھی ملیل مارکٹ میں تو ایرون مجھے ایک دوست نے ایس ویلی آپ سب تو بھی پتا ہے دوست ہی انٹریڈیوز کرواتے ہیں دوست انٹریڈیوز کروائی مجھے اچھا لگا کیونکہ پین میں ریلیف تھی سب کچھ سہی جا رہا تھا بات مجھے نہیں تھا بتا کہ میں ایک ایڈکشن کے چنگل میں پس رہا ہوں تو بھی اونس نہیں پتا چلتا کسی کو بھی نہیں پتا آپ یہ مت سوچیں کہ آپ جب نشہ کر کے آتے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہوتی ہے ڈاکٹرز ہیں سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ انڈورز ہیں آپ تیاری ہو رہی ہے آپ جب آؤٹڈورز جاؤں گے آپ انڈور رہ کیجئے میرے دن کتنے رہ گئے ہیں میں کیا کروں گا مجھے باہر جانا ہے باہر جانا ہے سب نے جانا ہے بڑھ آپ جائیں اچھا پرفارم کریں اپنی قبلی کے ساتھ رہیں اور اپنے فالو اپس پہ آئیں انسٹریٹوٹ کے ساتھ جڑے رہیں اور سب اچھا ہو جائے گا تین کیو سیر سید زلفکار گیارہ سال گیارہ سال ممولی عرصہ نہیں ہوتا اور گیارہ سال بہترین زندگی کے فلالیس آگے بڑھتے ہوئے گھر والوں کے لیے خوشیوں کا سمان پیدا کرتے ہوئے تو زلفکار صاحب کو بہت شابش ہے تینکو سیر اس کے انہیں کچھ جو بھی دن میں آئے بول دیں سب سے پہل تو السلام علیکم میرا تھوڑا سا گو چار لفت ٹائم دنوں گا توڑا لفت جی ضرور نائنٹی ٹو سے میں درکس آپ سے علاج کروا رہا ہوں اور نائنٹی ٹو سے ہی جیسے یہاں پہ درکس آپ نے کہا کہ تمام دوست یہاں پہ جو موجود ہیں ان کی گھلک ہے کہ ان کے فادر مدر ان کی فیملی ان کے ساتھ ہیں تو جب مجھے رونا آرہا سر واقعہ آپ کو یاد ہوگا نائنٹی ٹو میرے بڑے بھائیں وہ مجھے ایڈمنٹ روا کے کہے تو ایک ہفتے بعد ہی ان کی دیتھ ہوگی وہ میرے پہ چیک اور بیلس ہوئی تھے خید میری چھٹی ہوئی اور جاتی پندہ دن کے بعد میں بہرہ نشہ میں نے شروع کر دیا ایسا کرتے کرتے چار پانچ سال گزر گیا نائنٹی ٹو آ گیا اور ڈاکس ہم نے بڑی کوشش کی اس وقت بھی لیکچر گروپ ہوتے تھے تو سمجھ میں بات نہیں آتی بھی ڈینائل کیا ہے بیماری کیا ہے تو کاش اس وقت یہ چیزیں مجھے سمجھ میں آ جاتی میرے ایک دوست میں اللہ ان کی ریکووری کو پر قرار رکھے اور انہیں عمرہ درد دراز عطا فرمائے ارفانو رحمان صاحب ان کی ریکووری نائنٹی ٹو سے جل رہی ہے کیونکہ ان چیزوں کو اس وقت سمجھنا شروع کر دیا تھا جو میں نا سمجھ سکا پھر نائنٹی ٹو آئی وے ان کو بجائے اب ہم پہ کونسلی کرتے دے اور بتاتے دے کہ شاہ صاحب کرمانی صاحب اس اس سٹیٹ میں اب اس سٹیٹ میں اب اس سٹیٹ میں تو اس کے بعد نو مہینے داو صاحب پاس پہ رہا اور یہ میتھ ہے کہ شادی کر آ دیو جی بندہ ٹھیک ہو جائے گا میں گھٹی لہ دیو بندہ ٹھیک ہو جائے گا کاروبار کر آ دیو باہر پہ ہی دیو تو میری شادی کر آ دی گی نائنٹی سکس جنوری میں نو مہینے کے بعد بری چھتی ہوئی تھی اور ابھی بھی میں اپنی چیزوں کو صحیح انڈسٹینڈی کر رہا تھا لیکن چار سال پانچ سال جیسے کہ میری ایڈکشن جو ہے ادھر ڈائیوارٹ ہو گئی تھی پہلے میں نشا کرتا تھا اب میں اپنی میسیس کے ساتھ سمجھلنے کے گھومنا پھر نہ اور یہ اور بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا لیکن ابھی بھی مجھے ایڈکشن کا پتہ نہیں تھا چار سال کے بعد پہ پھر ریلیپس کیونکہ نشا میں نے چھوڑ رکھا تھا لیکن ریکاروی میں نہیں تھا اس کے بعد تو تھا ٹویل میں میرے حالات اتنے برے ہو گئے تھے سب کچھ بکھو چکا تھا ایویٹنگ اس کو میں دل کی پاس رکھ لیا بہت کچھ تھا اللہ نے جاہداد بھی تھی گاڑیاں پھنگ لے سب کچھ تو سب کچھ میں نے گھوا دیا لیکن بلیو می کہ ایک انچ بھی میں نے مشاہ خریدنے کے لیے نہیں بیچا لیکن کہ ہماری ذینی حالت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے اتنا نشاک کر کے ہماری ذینی حالت جو ہے خراب ہوتی ہے کہاں دستت ہو رہے ہیں کس چیز پر ہم کر رہے ہیں گھٹے لگا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اب 2012 آن جی 2012 میری فیملی اور میں بس اور دو آن اور گھر لگ یہ کہ پڑا لکھا تھا بننا تھا میں اور مجھے اس سے جوب مل گئی ہے حیدراباد میں 2012 میں نے مجھے کہا کہ آپ علاج کروا لیں آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو میں ایک ایفورڈ نہیں کر سکت رہے تھے ہمیں ایک سستے سے ازارے میں گئے اتفاق سے وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ 92 میں میں داخل ہو آتا وہاں پہ اس داکت کلینی پہ وہ ایزے ڈاکٹروں انہوں نے وہاں پہ بجوائن کیا تھا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی مجھے داخل کیا میرا علاج ہو لیکن ہمارے پاس پیسے اترے تھے اس دلم کے بعد بھی میری چھٹی ہو گئی کہ یہ ایک مہنے کے لیے میں داخل ہوا تھا انہوں کے ہمارے پاس اتنے تھے خیر میں دھر گیا چھتے دن کے بعد مجھے لگا میں نے رات کو نشا کیا تھا اور اب مجھے نشا کرنا پڑے گا کریونگ جانیتی شدید میں نے اپنی میسکس کو بتایا میری یہ پرنیشن ہے انہوں نے کہا راکس آپ سے بات کریں تو میں نے اسی کلینک میں فون کیا اور بتایا میری یہ پرنیشن ہے انہوں نے کہا آپ فوراں کلینک میں آ جائیں ایک دن رہیں دو دن رہیں میں کلینک میں سلا گیا تو دوسرے دن ہی میری فیملی وہاں پہ آ گئی میری فیملی نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو دو مہنے اور اکھا جائے اور پیسے بھی جاکس آپ نے کوئی نہیں لے لیں تو آپ رہ لیں گے میں نے کہا جائے اس کی چنگی اور کےڑی جا جائے کیوں اس سے پہلے میرا ایک سیشن ہو چکا تھا ہے ایک بندے نے کار مجھے کہ اس کار بارے پاس بچا گھا ہے کچھ ہے آپ کروانے کے لیے یعنی ہٹ بارٹم کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو عملی طور پر کوئی جیسے کہ میں ہو چکا تھا لیکن مجھے پھر بھی نظر نہیں آرہا تھا ایسے میرا ڈھنائل اور ڈیفینسز جو میرے تھے اتنے مضبوط تھے کہ مجھے نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ میں نے کیا کچھ کروا دیا اس نے مجھے کہا بارے پاس صرف فیملی اور تم اب اگر نشا کرو گے تو دونوں میں سے ایک چیز چلی جائے گی یا تم چلے جاؤ گے یا فیملی چلی جائے گی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے چودہ اغرص کو پھر دو مہنے بعد بھی لیشتی ہوئی اور اس کے بعد سے اب تک میں کانسلنگ کر رہا ہوں اور ڈرگ ابیوز کانسلنگ کرتا ہوں لیکن میرے جذبات اسی وہ نیچے اوپر ہو رہے ہیں کہ نائٹی ٹو سے ایک علمیہ کا میں شکار تھا اور جب میں ریکوری میں آیا تو ریکوری میں آنے کے بعد مجھے ان کے فروٹس کا پتہ چلا اور اس کے لئے سب سے ضروری چیز ایک تو تسلیم کرنا کہ جس سے میں لڑ رہا ہوں وہ پہلوان مجھ سے تغیرہ ہے مثال کے طور پہ ہمارا قدر چھے وٹ سر ہے چھے وٹ ہو سکتا ہے جس سے زیادہ تو نہیں رہا ہو سکتا اور پہلوان سے مقابلہ ہے جسے اس کا قدر ہے بارہ فٹ اور جب بھی ہم اس سے لڑے گئے تو ہاتھ کس کی ہوگی سیدھی سے بات ہے یہاں پہ عقل مند یہی ہے کہ بے بس ہی تسلیم کر لے کہ نہ ہمارا قد بارہ فٹ ہوگا نہ ہم اسے جی سکیں گے اور دوسرا میں زیادہ ٹائم جہر لے رہا ہوں درخصہ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا انٹرونکشن ڈیٹیا اس کو میں نے پھر یوز کیا سلپری پیوپلز بے میں بھی سلپ ہوا میں ادرابا جاتا تھا وہاں پہ وہاں پہ بڑھے رہے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چار سافینک جو کرنا ہوں ان کے لیے باپ دازہ سے یہ ان کا بڑھے ادھی حق ہے اور ان کی زندگیاں بھی غیر منظم میں نے دیکھی ہیں لیکن وہاں پہ بھائی بہن یعنی فیملی بغیرہ ان کو لیٹی چلتے رہتے ہیں سلپ ہوا میں دوسرے دنے محالج کے پاس چلا گیا کیونکہ ریکووری ایک آٹومیٹک موڈ ہے اس کو مینویل موڈ میں لیں گے یعنی اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دیں تو ریکووری جو ہے کسی وقت بھی ختم ہو جاتا ہے محالج نے مجھے جو مشفرادی امی نے اس پہ عمل کیا اب میں نے ایک چیک لسٹ بنائی اپنے ان واقعات کی جو میں میرا خیال ہے کہ اپنے بیسٹ ٹرینڈ کو بھی نہیں بتا سکتا ایسا انٹروینشن ڈیٹا بھی ہے میرے پاس جو کہ میں خود سے تو شیئر کر سکتا ہوں لیکن میں کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا میں نے اس کی پچیس تصویریں بنائی جن کو میں چیک کہتا ہوں اور وہ اتنی بدترین تصویریں ہیں کہ جیسے ہی کریونگ میرے سامنے آتی ہے تو وہ آٹو ٹریگر ہے یعنی وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا تجا کیا تو یہ ہوا تھا نشا کیا تھا یہ ہوا تھا اور وہ نائیٹی ٹول سے لے کے اور اب تک تل ناؤ میں اس کو جتنے میرے ساتھ واقعات ہو گئے اب اس وقت بھی میں جو ریکوری کہتے ہیں کہ آپ بھی کو خود غرض بنا دیتی ہے بلکہ ہونا چاہیے اس پہ یہ تو ہوا کہ میرے بچے اچھا پڑ گئے اچھا پڑ رہے ہیں بڑی بیٹی میری اس کی ایس ایس کیا اس نے گیارہ پیپر میں پاس ہوئی ایک پیپر میں رہے گئی کوئی بات نہیں میں نے بڑا اپٹی شیٹ کیا لیکن اس ان کی جو گحوت ہے وہ میں نے کھو دی ریکوری کے اس حوالے سے اس پہ بھی انٹرویشن ڈیٹا کی کچھ تصفیریں ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں آٹو ٹرگر کی ہوئی ہیں اب جیسے ہی کریونگ آتی ہے تو وہ تکرے چلنا شروع ہو جاتی اور میرا خیال ہے پندری بھی تصفیر تک وہ میری کریونگ جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے اور یہ میں نے دراصل بات بڑھایا ہوئی ہے ظلم کارٹ نے کتنے اچھے طریقے سے یعنی ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ فور بائی فور کے کارڈز ہو اور اس کے اوپر ہر کارڈ کے اوپر ایک ایک واقعہ ہو اور آپ کو کریونگ آ رہی ہو تو آپ اسے دیکھنا شروع کریں جیسے لوگ اپنی شادی کا آلبم نہیں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں جب میان بیوی کی نرازگی ہوتی ہے تو وہ آلبم نکال کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا تھا شادی پہ کون آیا تھا کون یہا تھا تو نشہ کی بیماری میں جو حال کرتی ہے یہ بیماری اور جو واقعات ہوتے ہیں اگر ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے لکھ لیا جائے پہلے ذرا تفصیل سے لکھیں گے پھر تھوڑا بریف کریں گے پھر آپ بس ہنٹ دیں گے جیسے کہ ایک اشارے سے آپ کو ساری بات یاد آ جاتی ہے کی ورڈز پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کی ورڈز آپ کے سامنے آتے ہیں تو کریونگ کی ایسی دیسی ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ کی ورڈز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر سے آتے ہیں آپ کے اببہ کی زبان سے نہیں آتے آپ کو کوئی فٹے مو فٹے مو نہیں کہتا کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہتا آپ اپنے سامنے ہی وہ چیز اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سبرنے سدرنے کا کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پدائش سے سبرنا سدرنا شروع کرے اور مرتے دم تک سبرتا سدرتا آگے چاہلا جائے یہ ایک نفس مطمئن کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نفس مطمئن کو دعوت دیتا ہوں کہ تم میری جنت میں آجاؤ خوبصور پاک میں